اسلام علیکم سامائیں ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ اوضائے کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت محصول ہو شکریہ نادیدہ ہمدرد کیپٹن فیاض دیر سے ات کا منتظر تھا لیکن اس کی باپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی سلیمان کافی کی ٹری میز پر رکھ کر پھر کچن میں جا گھوسا تھا آخر گیا کہاں فیاض نے جوزف کو مخاطب کیا کیا کہا جا سکتا ہے مسٹر جوزف تھنڈی سانس لے کر بولا کوئی بہت ضروری بات ہے کیا بہت ضروری اب مسٹر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت سے گھنٹے کے بعد واپس آ جائیں گے یا ایک ماہ بعد کیوں بکواس کر رہے ہو فیاض بھننا کر بولا میں کافی بناوں آپ کیلئے دروازے کی طرف سے سلیمان کی آواز آئی میں خود بنا لوں گا فیاض نے خوش کلیجے میں کہا اور جوزف نے سلیمان کو چلے جانے کا اشارہ کیا فیاض کافی پارٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جوزف اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتا رہا اتنے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی جوزف میز کی طرف بڑا ہی تھا کہ فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا ٹھہرو جوزف جہاں تھا وہی رک گیا فیاض نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا ہلو کون بول رہا ہے دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں تم سے ڈارلنگ دوسری طرف سے کہا گیا فیاض کے چہرے پر جھنجلہٹ کے آثار نظر آئے لیکن اس نے سرد لہجے میں کہا تو پھر ہلو ڈاڑی دار تو نہیں ہو دوسری طرف سے پوچھا گیا ویسے بہتر یہ ہوگا کہ تم ریسیور جوزف کو دے دو تم آخر وہ کون تم کون ہو دوسری طرف سے بھی سوال کیا گیا نہ جوزف ہو سکتی ہو اور نہ سلیمان یہاں صرف یہی دونوں تو نہیں رہتے خوب تو تم ہی کہنا چاہتے ہو کہ امران ہو فیاض نے بھنا کر ریسیور جوزف کی طرف بڑھا دیا جوزف نے ریسیور کان سے لگا کر متحرانہ انداز میں پلکے چھکائیں اور بولا کون بولتا پھر اس کے ہوتو پر مسکراہت نمودار ہوئی تھی فیاض اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا وہ چند لمحے کچھ سنتا رہا پھر بولا یہاں کیپٹن فیاض موجود ہے انتظار کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا آخر جملے اس نے انگریزی میں ادا کیے تھے اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر فیاض کی طرف مڑا تھا کون تھی فیاض نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا کون تھی جوزف نے حیرس سے اس کا سوال دھوڑایا ہاں ہاں کون تھی مسٹر کافی اتنی نشاور تو نہیں ہوتی کیا بکواس ہے میرا بوس تھی کب سے ہو گیا میں نے ابھی فون پر بوس سے گفتگو کی تھی اوہ فیاض دیچلا ہونٹ داکتوں میں دبا کر رہ گیا میں نے انہیں مقتلع کر دیا ہے کہ آپ ان کے منتظر ہیں فیاض اسے خونخواب نظروں سے گھورتا رہا پھر بولا اس نے کیا کہا ہے لیس منٹ کے اندر اندر پہنچ رہے ہیں وہ عورت کون تھی میں نے سرے بوس کی آواز سنی تھی پہلے کوئی عورت تھی ہوگی جوزف نے لاپروائی سے کہا نہ جانے کے اتنی بوس کو گھیرے رہتی ہیں ہم فیاض نے غرہت کے ساتھ کافی کی پیالی میں شکر ڈالی اور چند چاچل آنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر بولا تم دونوں تین ماہ تک کہاں غائب رہے تھے میں شکار کھیلنے گیا تھا اور بوس یوگا کی مشک کر رہے تھے کہا بیر القاہل کی مچھلیاں بہت لذیذ ہوتی ہیں مسٹر فیاض اسے تیکی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا پھر وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا تھا جوزف نشس کے کمرے ہی میں جمع رہا اس نے فیاض کو وہاں تنہا نہیں چھوڑا تھا تھوڑی دیر بعد عمران پہنچ گیا فیاض کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوشی کا اظہار کرتا ہوا بولا تم روز بھروز چمونے ہوتے جا رہے ہو حمول باتوں کین یہ وقت نہیں ہے میرے پاس رمان صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں زندہ یا مردہ حاضر کیا جائے زندہ کو حاضر اور مردہ کو غیر حاضر کہتے ہیں تو بھرویز بکواس مت کرو تمہیں ان سے جلد ملنا ہے انہوں نے برائے راست مجھ سے بات کیوں نہیں کی عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا میں نہیں جانتا انہیں متعلق کر دو کہ میں گھر پر موجود ہوں عمران نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ اس وقت جہاں ہیں وہاں سے فون پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتے کہاں ہیں تم بحث کیوں کر رہے ہو میں ساتھ چلو ضروری نہیں کہ تم سج بول رہے ہو اچھا تو پھر میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں رہتا ہے قاضی اور چھواروں کا انتظام تم نے پہلے ہی سے کر رکھا ہو لیکن یہ شادی ارگز نہیں ہو سکتی کیا مطلب فیاض چوک کر اسے گھرنے لگا میں نے کہہ دیا ہے کہ میں ابھی شادی کے قابل نہیں ہوں عمران نے اسی دے لہجے میں کہا رحمان صاحب نے کہا ہے اگر سیدھی طرح نہ آئے تو باندھ کر لاؤ لانا بے رسی عمران نے جوزف کی طرف دیکھ کر کہا کہاں کیا مطلب باہت رسی کا مطلب بھی نہیں سمجھتا یہ مجھے باندھ کر لے جائیں گے میرا باپ میری شادی کرنا چاہتا ہے بردستی جوزف حق کا بکہ رہ گیا ہیدھر یہی چلتا ہے یہ تو ظلم ہے سرسر زیادتی جاؤ عمران ہاتھ ہرا کر بولا جوزف بھکلا ہوئے انداز بھی کمرے سے چلا گیا اور عمران فیاض کو آنکھ مار کر نسکراتا ہوا بولا وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ابھی میں شادی کے قابل نہیں ہوں سوال تو یہ کہ تمہیں کیوں کر علم ہوا فیاض اسے گھورتا ہوا بولا کیا مطلب ناجانے کیوں عمران چونکا تھا میرے اور رحمان صاحب کے علاوہ اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں آئیں تو کیا واقعی عمران بھکلا کرکہ ہی قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا اوہ تو کیا تم نے ہی ہوئی فیاض جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا عمران پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ تم تین تین ماہ شہر سے غائب رہو فیاض خنکار کر بولا یا بیوی کو لے کر غائب نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں جانتا تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا رمان صاحب اس وقت مضافات کے ایک ایسے مکان میں موجود ہیں جہاں فون نہیں ہے اور وہیں میرا نکاح ہوگا کوئی لاوارس لڑکی ہے کیا لاوارس تو نہیں لیکن شاید نابینا ہے تب تو ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی میں کہتا ہوں وقت زائے نہ کرو اچھا عمران طمیل سانس لے کر چند مہیں کچھ سوچتا رہا پھر بولا جوڑا تو لڑکی والے ہی مہیا کریں گے یا پھر عمران پلیز چلتی کرو چلو عمران پیر پٹک کر دھاڑا پھر سلمان کو آواز دے کر بولا ابے آج مصبور کی دال نہیں چلے گی شادی کرنے جا رہا ہوں رسی بوس جو ذکر کی بھڑا ہی ہوئی سی آواز آئی وہ دروازے میں کھڑا انہیں گھوڑے جا رہا تھا اب ضرورت نہیں ہے عمران نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا بوس شاہ خیال ہے عمران نے فیاض کی طرف دیکھ کر کہا سنجید یہ اختیار کرو ارے تو کیا تنغا رحمان صاحب نے یہی کہا تھا بہت اچھا عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا اور جوزف سے بولا قبر کرو مجبوری ہے آج ہی تو معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے باپ ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے باپ کے لئے کیا کروں تو بھی شادی کر لے عمران نے کہا اور فیاض اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف کھیچنے لگا شہر سے نکل کر انہیں مزید دس میر آگے جانا پڑا فیاض اسے اپنی ہی گاڑی میں لے آیا تھا جور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی عمارت نظر آئی شادی کے لیے بیرد مناسب جگہ ہے عمران بر بڑھایا چلو اترو فیاض بولا کیا قبلہ والے صاحب سچ مچ یہیں تشریف رکھتے ہیں میں یقین کی ساتھ نہیں کہہ سکتا کیا مطلب انہوں نے مجھے فون پر ہدایت کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو تو میں اس عمارت تک لے آؤں اور وہ شادی والی بات عمران اسے گھوڑتا ہوا بولا شادی کی بات تم نے چھیڑی تھی میں نے سوچا کیا حرج ہے تمہارے مصروں پر گرہ لگاتا رہوں فراڈ اگر ہاں میں ہاں ملانا فراڈ ہے تو چلو یہی سہی اور وہ نابینہ لڑکی تم نے لاوارس کہا تھا میں نے نابینہ کہہ کر اس کی بچارگی میں مزید اضافہ کر دیا تو شادی والی بات غلط تھی عمران نے تھنڈی سانس لے کر مغموم لہجے میں کہا جلدی کرو مجھے واپس بھی جانا ہے وہ اسے دوسری طرف دھکیلتا ہوا بولا عمران نے ہندل پر زور دیکھ کر دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا عمارت خالی پڑی تھی فیاض طویل سانس لے کر بولا شاید انتظار کرنا پڑے گا میرا خیار ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا کیا مطلب مسٹر ریمان میرے باپ ہیں جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے لہٰذا سچی بات منوان بیان کر جاؤ ورنہ میں نہیں کہہ سکتا کہ تم کس قسم کے حالات کا شکار ہو جاؤگے میں غلط نہیں کہہ رہا فیاض نے ناخشگوار لہجے میں کہا انہوں نے فون پر مجھ سے گفتگو کی تھی اور ابھی میں نے اس کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتایا ہے حرف بہ حرف صحیح ہے تو میں یقین ہے کہ فون پر وہی تھے تم گھاس تو نہیں کھا گئے کیا میں ان کی آواز نہیں پہچانتا فیاض صاحب اگر انہیں میری ضرورت تھی تو وہ تمہیں ہرگز تکلیف نہ دیتے بلکہ برائے راست عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا فیاض نے اس کی آنکھوں میں گہری تشویش کی آثار دیکھے تھے لیکن وہ رحمان صاحب ہی تھے فیاض کچھ دیر بعد بڑھ بڑھ آیا کیا پہلے بھی کبھی یہاں آ چکے ہو عمران نے دفتن سوال کیا نہیں پہلی بار بتائی ہوئے پتے پر آیا ہوں ضروری نہیں کہ یہ وہی عمارت ہو جس کا پتہ تمہیں بتایا گیا تھا میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے اس عمارت کے علاوہ دو دو تک اور کوئی عمارت نہیں دکھائی دیتی عمران نے سر کو خفیصی جنبش دی تھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا تھا ایک بار پھر انہوں نے پوری عمارت کا چکر لگایا اور صدر دروازے کی طرف پر لٹائے دروازے کے قریب ہی ایک بڑا لفافہ نظر آیا جو پہلے نہیں دکھائی دیا تھا عمران نے جھک کر اسے اٹھایا لفافے پر فیاض کا نام درج تھا کیا تم رائیڈی کی رائٹنگ پہ جانتے ہو عمران نے آہستہ سے پوچھا یہ ان کی رائٹنگ نہیں ہے فیاض نے لفافہ چاک کرتے ہوئے کہا عمران دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا فیاض لفافے سے برامد ہونے والے خط کو پڑھتا رہا عمران بظاہر بے تعلقی کا مظاہرہ کر رہا تھا لیکن اس کا ذہن اسی کی طرف تھا فیاض نے خط پڑھ کر طویل سانس لی ملتوی ہو گئی نا شاہدی عمران کی چہکار معمول سے زیادہ بلند آہنگ تھی کچھ نہیں حقیقتاً سب کچھ فروڈ تھا فیاض بھرائی ہوئی آواز نے بولا کس کا خط ہے فیاض نے خط عمران کی طرف بڑھا دیا اور خود کھرے ہوئے دروازے کی طرف مر کر باہر دیکھنے لگا خط کے مضمون سے لکھنے والے کی شخصیت پر روشنی نہ پڑھ سکی عمران بہاواز بلند پڑھتا رہا غالباً تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کے لوگوں سے سابقا ہے تم سب ہر وقت ہماری نظروں میں رہتے ہو اس واقعے کو زین میں رکھو گے تو فائدے میں رہو گے کیا تم مسٹر رحمان کی آواز پہچان سکے تھے جس نے تم سے مدد طلب کی ہے اسے وہی کرنا پڑے گا جو ہم چاہیں گے ورنہ دوسری صورت میں اس کے خاندان والوں کی خیر نہیں اب یہی دیکھو کہ ہمیں اس کی بھی اطلاع ہو گئی ہے کہ اس نے تم سے مدد طلب کی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم اس سلسلے میں کس سے مدد طلب کرو گے لہٰذا اس وقت وہ بھی تمہارے ہی قریب موجود ہے اسے ضرور بتاؤ کہ تم کن دشواریوں میں پڑھ گئے ہو لیکن اسے یاد رکھنا کہ ہم ہر وقت جاکتے رہتے ہیں کوئی بھی غلط قدم تمہارے آزا کو موت کے موں میں لے جائے گا خدا حافظ خدا حافظ عمران برا سمو بنا کر بولا اور فیاض کو اس طرح گھولنے لگا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو فیاض آنکھیں بند کیے کھڑا تھا ہمیں کیا کھڑے کھڑے مر گئے ہم فیاض نے آنکھیں کھول دی اور خوشک ہوتوں پر زبان پھیرنے لگا کیا قصہ ہے میں بہت پریشان ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں لیکن یہ مشکل بھی خود بخود آسان ہو گئی کون لوگ ہیں لیکن نہیں میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا واپس چلو کہاں چلوں دیکھو مجھے پریشان نہ کرو فیاض چیخ کر بولا میں کچھ نہیں جانتا خوامہ کھا مجھے کوئی پریشان کر رہا ہے وہ تمہارے باپ ہی کی آواز تھی لیکن اس خط کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اچھا اچھا لیکن اب میں کہیں نہ جاؤں گا مجھے اس وقت تک یہاں ٹھیرنا ہے جب تک کہ مالک مکان واپس نہیں آ جاتا کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے میں تمہیں تو نہیں روک رہا تم جا سکتے ہو پھر تمہاری واپسی کیسے ہوگی تم اس کی فکر نہ کرو جاؤ تم رحمان صاحب سے اس کا تذکرہ نہیں کرو گے یار تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے مجھے بہلا پھسلا کر یہاں لائے تھے وعدہ کرو کہ تم ان سے ذکر نہیں کرو گے وعدہ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ بہت دنوں بعد مجھے ایسی تنہائی نصیب ہوئی ہے واہ صاحب خانہ خوش ذوق عادی معلوم ہوتا ہے عمارت کے آس پاس کسی قدر بیگن اگا رکھے ہیں نہیں تم میرے ساتھ چلو گے صاحب خانہ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا ضروری نہیں یہاں کوئی رہتا بھی ہو میں نے ایسی علامات دیکھی ہیں جن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمارت ویران نہیں رہتی کیوں کیا تم قفل کھول کر اندر داخل ہوئے تھے نہیں تو پھر جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے کہیں یہاں سپاس ہی موجود ہوگا میں نے خواہ مخواہی مسئیبت اپنے سر لی فیاض پیر پٹک کر بولا سنو پھلہ حال اپنے آزاؤں کو بھول جاؤ جن لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے ان کا تعلق اس عمارت سے ہرگز نہ ہوگا تم کیا کہنا چاہتے ہو اس وقت ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے جس کو ہماری ضرورت ہے میں نہیں سمجھا اس مکان کا باسی احمق نہ بنو ضروری نہیں یہ مکان غیر آباد نہیں ہے کوئی یہاں دوپیر کا کھانا بھی کھائے گا عمران اس کی بات کاٹ کر بولا بورچہ خانے میں تازہ ترکاریاں موجود ہیں اور آٹا گندم رکھا ہے اوہ اگر اس کا تعلق ان لوگوں سے ہو سکتا ہے تو پھر وہ اول درجے کے گھدے ہیں محکمہ سراغ رسانی کا سپریٹینڈن اتنا با اختیار تو ہو ہی سکتا ہے کہ مالک مکان کو زبان کھولنے پر عمادہ کر سکے تم ٹھیک کہتے ہو تو پھر آؤ اسے تلاش کریں دیکھو عمران مجھے اس معاملے میں نہ ڈالو میرے کچھ آزا سخت خطرے میں ہیں کسی شہر میں ہیں نہیں چلو صرف شہر کا نام ہی بتا دو نہیں نہ ممکن میں کئی جن سے پریشان ہوں اگر اسی مناسب سمجھتا تو تم سے ضرور ذکر کرتا اچھا تم اپنے آزا کے لیے دعا کرتے رہو میں تو چلا عمران نے کہا اور عمارت سے باہر آ گیا چاروں طرف دور تک کھیت ہی کھیت تھے لیکن ان کی رویتگی ایسی نہیں تھی جس میں کسی کو چھپایا جا سکتا وہ کھیتوں میں اترتا چلا گیا دس منٹ تک تلاش جاری رہی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا تھک ہار کر پھر عمارت میں واپس آ گیا جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا فیاض نے مستربانہ انداز میں کہا میں نے اسے تلاش کر لیا ہے کہاں ہے تیخانے میں بہوش ہے کچن میں تیخانے کی سیڑیاں ہیں عمران فیاض کو وہی چھوڑ کر بورچی خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا فیاض نے تیخانے کا راستہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا وزی نے تیہ کر کے نیچے پہنچا تھوڑی دیر تک تو کچھ سمجھائی ہی نہیں دیا تھا پھر جب آنکھیں اندھیرے کی آدھی ہو گئیں تو وہ تیخانہ غلے کا گودام ثابت ہوا اور اس کی وسط قریب قریب اتنی ہی تھی جتن جگہ اوپر عمارت کی بنیادوں نے گھیر رکھی تھی غلے کی بوریوں کے درمیان وہ چاروخانے چک پڑا ہوا نظر آیا بہوش تھا اور یہ بہوشی کسی نشاہ اور چیز کی پیدا کردہ معلوم ہوتی تھی عمران یہاں کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا اس لیے ایک بار پھر اسے اوپر آنا پڑا لائلٹین بورشی خانے ہی میں مل گئی اسے روشن کر کے فیاد کی تر توجہ دیے بغیر پھر تیخانے میں اتر گیا بہوش آدمی کے دائے ہاتھ کی آستین بازو تک چڑھی ہوئی تھی اور تمیز بھی گربان کی قریب پھٹی نظر آئی اس کا مطلب تھا جبر اس کے قریب ہی ایک پرس بھی پڑا دکھائی دیا عمران نے اسے اٹھایا اور لائلٹین کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگا دس دس کے گیارہ نوٹ اور کچھ کاغذات اس میں سے بارامد ہوئے عمران نے اسے اپنی جیب میں ڈالا اور پھر اوپر آ کر فیاد سے کہا کہ وہ بہوش آدمی کو تیخانے سے نکالنے میں اس کی مدد کرے عمران محسوس کر رہا تھا کہ فیاد جلد از جلد وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتا ہے چاہ یہ بھی کوئی رشتہ دار ہے تمہارا عمران نے بہوش آدمی کی طرف اشارہ کیا خضور باتہ مت کرو فیاد کے لہجے میں استراب تھا شاید اسے عمران پر غصہ بھی آ رہا تھا لیکن اسے وہاں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا تھوڑی ذر بعد بہوش آدمی نے کرا کر کروٹ لی اور آنکھیں کھول دی اور ان دونوں پر نظر پلتے ہی خوفزدہ نظر آنے لگا تھا ڈرو نہیں عمران نرم لہجے میں بولا اب تم محفوظ ہو کسے تم کون ہو وہ اٹھ بیٹھا وہ کون تھے جنہوں نے تمہیں اس حال کو پہنچایا میں نہیں جانتا ہم تو مسافر ہیں پانی کی تلاش میں ادھر آ گئے تھے مکان خالی دیکھ کر حیرت ہوئی اور صدر دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اسی تشویش میں باورشی خانے تک جا پہنچے اور وہاں سے تیخانے میں ذرا دیکھو تمہاری کوئی چیز تو چوری نہیں ہوئی بہرس سے انہی دیکھتا رہا پھر یق بیق باورشی خانے کی طرف چل پڑا عمران اس کے پیچھے تھا قیاس اب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تیخانے میں پہنچ کر اس آدمی نے غلے کی بوریوں کا جائزہ لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا یہاں سے تو کچھ بھی نہیں گیا اوپر چل کر دیکھو اوپر کیا رکھا ہے رقم مطلب ہے کہ تمہارا پرس وغیرہ اس نے کمر ٹٹولی اور آہستہ سے بولا نہیں سب ٹھیک ہے سیاہ رنگ کا کوئی پرس بھی ہے تمہارے پاس نہیں میں پرس نہیں رکھتا وہ اوپر آئے اور عمران نے اس سے اس وقعے کے بارے میں پوچھ گچھن کر دی حملہ آور اس کے لئے اجنبی تھے اس نے ان کی تعداد تین بتائی آئے تھے اور اچانک اسے پکر لیا تھا ایک نے مو بند کر دیا اور دوسرے نے بازو میں کوئی دوا انجکٹ کر دی تھی ختم کرو مجھے جلدی ہے دفتن فیاض نے غسلے لہجے میں کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو عمران سر ہلا کر بولا پھر وہ اسے متحر چھوڑ کر امارت سے نکل آئے تھے واپس یار تم کسی آیالدار بیوہ کی طرح پریشان نظر آ رہے ہو آخر قصہ کیا ہے کیا تمہارے کسی سالے پر کوئی دبتہ بڑی ہے اوہ خاموش رہو فیاض دانت پیس کر بولا اس نے پھر عمران کا بازو بہت مضبوطی سے پکر لیا تھا اور گاڑی کی طرف کھیچنے لگا تھا گاڑی شہر کی طرف روانہ ہو گئی عمران اب بالکل خاموش تھا خود فیاض ہی تھوڑی دیر بعد بولا تم نے کسی سالے کا حوالہ کس بھی نہ پر دیا تھا تم جورو کے بھائے کے علاوہ اور کسی کے لیے اتنے پریشان نہیں ہو سکتے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیوں کا علم ہوا فیاض نے سخت لہجے میں کہا چلو ایک بات کی تو تصدیق ہوئی کہ وہ سالہ ہی ہے میں نہیں جانتا تھا کہ کبھی مجھے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا بہت خوب میں اکمہ سراغ رسانی کا سپریٹینڈنڈ بھی دھمکیوں سے محروب ہونے لگا سنو مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے تم اچھی طرح جانتے ہو اور یہ بھی اچھی طرح جان گیا ہوں کہ دھمکیاں دینے والے بہت زیادہ باخبر لوگ ہیں اس حد تک جانتے ہیں کہ تم کبھی کبار مجھ سے بھی مدد لیتے ہو اس طرح یہ دھمکی برائے راست میرے لیے ہے تم خود ہی سمجھدار ہو فیاض طویل سانس لے کر بولا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ دھمکیاں دینے والے مجھے مسخرے لگتے ہیں اس بات کو یہی ختم کر دو بات بہت آگے بڑھ چکی ہے سپر فیاض کیا مطلب؟ یہ اسی سالے کا معاملہ ہے جو سردار گھر میں سویل سرجن لگا ہوا ہے عمران؟ فیاض کی آواز حلکی میں گھٹ کر رہ گئی اس نے تم سے کسی معاملے میں مدد طلب کی ہے غالباً انہی لوگوں کے خلاف جن کی طرف سے ہمیں یہ دھمکی محصول ہوئی ہے تم سردار گھر نہیں جاؤگے لیکن تم نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تمہیں قبر کیسے معلوم ہوا؟ کچھ دیر پہلے اسی امارت میں کیا وہ کوئی سواک چھوڑ گئے تھے وہاں؟ دیدہ دانستہ نہیں ہی شاید غلطی سے اوہ خور اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کسی احمق کو خواہ موقع چھیل بیٹنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو یہی ختم کر دو شاید میں تمہاری درخواست پر غور کر سکوں لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ تم مجھے پوری بات بتا دو آخر ڈاکٹر سجاد سے کیا قصور سردت ہو گیا ہے؟ میں کچھ نہیں بتا سکتا دوسری اس حورت میں خود ڈاکٹر سجاد کو بتانا پڑے گا اور شاید تم اسے بالکل ہی بسن نہ کرو فیاض نچلا ہونٹ داتوں میں دبائی سٹیرنگ کرتا رہا اس کے بعد امران نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے فیاض کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں لوگ سب کچھ اگل دیتے ہیں سردارگر کی ہوتل میز بان کی ایریگریشن ہال میں بین الاقوامی شورت اپنے والا ایک شوبدہ گر اپنے کامالات کا مظاہرہ کر رہا تھا بین الاقوامی شورت کے بارے میں ان پوسٹروں سے معلوم ہوا تھا جو ہوتل کے باہر لگے ہوئے تھے برہای راز یورپ اور امریکہ سے اطلاع نہیں آئی تھی کہ وہ وہاں بھی شورت حاصل کر چکا ہے حقیقت کا علم صرف ہوتل کے انتظامیہ کو رہا ہوگا ویسے سفدر یہی سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے شوبدہ گری کا پیشہ اختیار کرنے سے پہلے وہ بھینسوں کا بیپاری رہا ہو پھر اس نے اپنے ذہن کو کریدنا شروع کیا آخر بھینسوں کے بیپاری ہی کا خیال کیوں آیا کسی اور پیشے کی طرف ذہن کیوں نہیں گیا اور پھر اس کی وجہ سمجھ میں آگئی شوبدہ گر کسی بھینسے کی طرح وحشت زدہ اور بھپری ہوئی قوتوں کا مظہر معلوم ہوتا تھا اس نے کئی ایسے کرتب دکھائے تھے جو شوبدے کے بجائے حقیقتن بے پناہ جسمانی قوت کا کرشمہ تھے ویسے اسے شوبدہ گر سے درہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی وہ تو اس لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا جو شوبدہ گر کے ساتھ سٹیج پر کام کرتی تھی اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں انہیں غور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی جھیل کے کنارے شام ہو گئی ہو اور شفق کی لالی آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی ہو لیکن اس میں اس لیے دلچسپی نہیں لے رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں بات دراصل یہ تھی کہ وہ اس وقت بی ڈیوٹی پر تھا اور اسی لڑکی کی تلاش میں سردار گر آیا تھا البتہ اسے اس کا علم نہیں تھا کہ وہ کسی شوبدہ گر کے لیے کام کر رہی ہے اس کی تصویر اسے عمران سے ملی تھی اور ایکس ٹو کے حکم کے مطابق اسے سردار گر میں تلاش کرنا تھا آسان کام نہیں تھا کیونکہ نہ تو اسے لڑکی کا نام معلوم تھا اور نہ پتا اگر وہ اس چوبدہ گر کی اسسسٹنٹ نہ ہوتی تو شاید ایک ماہ بھی اسے تلاش نہ کر پاتا میزبان ہوتل کی تفریہات کے اشتیار ہی میں اس کی تصویر بھی نظر سے گزری تھی اور وہ شام گزارنے کے لیے سیدھا یہیں چلا آیا تھا دوسری صبح وہ طبیل فاصلے کی ٹیلی فون کال پر عمران کو اکترہ دے رہا تھا لڑکی کا نام ریکہ چودری ہے پروفیسر ایکس نامی شوبدہ گر کی اسسسٹنٹ ہے پروفیسر ایکس دیسی ہی آدمی ہے اصل نام کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا میزبان ہوتل میں مظاہرے کر رہا ہے ریکہ چودری اسی کے ساتھ ستائیس شہزاد روٹ پر مقیم ہے ٹھیک ہے دوسری طرف سمران کی آواز آئی تم وہی مقیم رہ کر دونوں پر نظر رکھو کب تک قیام کرنا پڑے گا اس کا فیصلہ تمہارا باؤس کرے گا لیکن اس کے حکم کے مطابق ریپورٹ تو آپ ہی کو دینی ہے غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا صفدر نے طویل سانس لی اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اس نے یہ کال ٹیل فون آفیس سے کی تھی ریکہ چودری پر ہر وقت نظر رکھنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ وہ عموماً اسی وقت بنگلے سے برامت ہوتی تھی جب شوک کے لیے میذبان ہوتل جانا ہوتا تھا لہذا شام سے پہلے وہ اسے دوبارہ نہ دیکھ سکا آج کا مقصود شدہ تو ایک حیرت انگیز چیلنج ثابت ہوا شدہ گر اعلان کر رہا تھا خواتینوں حضرات میں اپنی اسسٹنٹ مزریکہ چودری کو مشین بنانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح گوشت پوسٹ سے ایک فولادی پیکر میں تبدیل ہو جاتی ہے کوئی جوان جو اس کے مقابل رخص کر سکے اس کے اس چیلنج پر بھی شمار ہاتھ اٹھ گئے ٹھہریے پہلے پوری بات سننیجئے شبدہ گر بولا وہ تیز کسیم کی موسقی پر رخص کرے گی کمز کم دس نوجوان جنہیں اپنی طورائیوں پر اعتماد ہو خود کو تیار رکھیں میرا دعویٰ ہے کہ پانچ منٹ سے زیادہ اس کے مقابل ٹھہرنا دشوار ہوگا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کئی غسیلی آوازیں تماشائیوں کی طرف سے آئیں اچھی بات ہے تو میں اس پر عمل کرنے جا رہا ہوں ایک ایک نوجوان اس کے مقابل آئے گا جیسے ہی ایک تھک کر موطل ہوگا دوسرا فورا ہی اس کی جگہ لے گا لیکن ریکہ اسی رفتار سے رخص کرتی رہے گی پھر وہ ریکہ کو ایک کرسی پر بٹھا کر عمل تنویم کرنے لگا سوڑی زربات وہ بیدار ہو کر اٹھی اور مایکروفون سے رخص کی موسقی منتشر ہونے لگی کر دیا تماشائیوں میں سے ایک نوجوان اٹھا اور سٹیج پر آ کر ریکہ کے مقابل رخص کرنے لگا موسقی تیز ہوتی رہی دونوں توفانی انداز میں رخص کرتے رہے پھر اچانک ریکہ کا ہم رخص لڑکڑا کر گر پڑا وہ بری طرح ہاپ رہا تھا اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا پہنچا ریکہ بدستور رخص کرتی رہی سچ مچ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مشین چل پڑی ہو جذبہ تو احساسات سے آری چہرہ بالکل سپاٹ تھا آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ چھے نوجوانوں کو شکست دے چکی تھی پھر ایک بلند و بالا نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور ریکہ کے مقابل آ گیا غیر معمولی طور پر توانہ اور پھرتیلہ معلوم ہوتا تھا لوگوں نے تالیاں بجائیں کیونکہ دس منٹ گزر جانے کے باوجود بھی ریکہ ہی کسی رفتار سے رخص کیے جا رہا تھا جبکہ دوسرے پانچ یا چھے منٹ سے زیادہ نہیں سہار سکے تھے پندروی منٹ پر وہ اچانک لڑکھڑایا اور سٹیج پر ڈھیر ہو گیا پھر اس کے بعد کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا ریکہ پہلے ہی کسی انداز سے رخص کیے جا رہی تھی ساتھوہ جوان جہاں گرا تھا وہی پڑا رہا اس سے پہلے جو گرے تھے وہ خود ہی اٹھ کر ہاپتے ہوئے اور شرمندگی کے آسات چہروں پر لیے اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے تھے لیکن یہ ساتھوہ جوان کچھ اس طرح گرا تھا کہ پھر اٹھ ہی نہ سکا شرمندگی نے مجمع پر ندر ڈالی اور پھر گرے ہوئے نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا تیدی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا تھا اور جھک کر دیکھنے لگا تھا پھر سفدر نے محسوس کیا جیسے وہ سرسیمگی میں مقتلع ہو گیا ہو کبھی گرنے والے کی نفس تکولتا اور کبھی سینے سے کان لگا کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرنے لگتا ریکہ دیوانہ وار رخص کیے جا رہی تھی اور تیز محسوس کی کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی اچانہ اسٹیج کا پردہ کھینچ دیا گیا کوئی گربر سفدر کرسی سے اٹھتا ہوا بڑھ بڑھ آیا اور ٹھیک اسی وقت محسوس کی بھی تھم گئے پھر شاید اس نوجوان کے ساتھی اسٹیج کی طرف جھپٹے لیکن انہیں پردے کی پیچھے جانے سے روک دیا گیا تھا سفدر بھی ان میں سے ایک کے قریب جا کھڑا ہوا کیا غصہ ہے جنب اس نے اس سے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو طرف کیا گیا ہے جواب ملا تھوڑ جربات ایک آدمی پردہ ہٹا کر سامنے آیا اس کے ہاتھ میں مائک تھا خواتین و حضرات اس کی آواز ہال میں گونجی ہمیں بہت افسوس ہے کہ کھیل جاری نہیں رہ سکتا ساتھوہ مقابلہ کرنے والے کی حالت بہتر نہیں ہے ڈاکٹر کو طرف کیا گیا ہے مجمع پر سناٹہ چھا گیا پھر دس بند بھی نہیں گدرے تھے کہ ڈاکٹر نے پردے کے بہر آکر نوجوان کی موت کا اعلان کر دیا وجہ ہٹ فیلئر بتائی تھی لوگ اونچی آوازوں میں شوبدہ در کو گالیاں دینے لگے ڈاکٹر سجاد لاش کے پوسٹ موٹم کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ڈاکٹر سجاد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی آنکھوں سے خوفزدگی کا اظہار ہونی لگا تھا لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے میز کی طرف بڑھا اور کامتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا ہیلو کون بول رہا ہے دوسری طرف سے آواز آئی ڈاکٹر سجاد غالباً ہوتل میزبان والی لاش کا پوسٹ موٹم کرنے جا رہی ہو کیا خیال ہے میں نہیں سمجھا ڈاکٹر سجاد میرا خیال ہے کہ دماغ کی شریان پھڑ جانے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے دوسری طرف سے کہا گیا مجھ پر رحم کرو ڈاکٹر سجاد گڑ گڑایا تمہارا کیا بگڑتا ہے دوسری صورت میں تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہوگا میں نے ابھی تک وہی کیا ہے جو تم کہتے ہو لیکن کب تک بس کچھ دن کی اور بات ہے اور تمہارا بگڑتا کیا ہے کچھ نہیں دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر ڈاکٹر سجاد نے نیسیور کریڈل میں رکھ دیا اور اپنی پیشانی پر پھونٹ آنے والی ننی ننی بندوں کو رومال میں جذب کرنے لگا مگر سوال تو یہ ہے وہ آہستہ سے بڑھ بڑھا کر رہ گیا لاش سردارگر کے ایک مطمور آدمی کے بیٹے کی تھی اور اس کا تعلق برسر اقتدار پارٹی سے تھا اس وقت وہ بھی سیول ہسپتار ہی میں موجود تھا ڈاکٹر سجاد ایک بار پھر پسینے میں نہا گیا جھوٹ مو کر کے اس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور پھر رپورٹ لکھتے وقت اس کے ہاتھ پر بری طرح کپ کپاہٹ تاری ہو گئی تھی رپورٹ مکمل کر کے اس نے ٹائپسٹ کے حوالے کی اور اس سے مطالق ہدایہ دیتا ہوا باہر نکلا چلا گیا اسے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان قریب نروس بلیک ڈاؤن کا شکار ہو جائے گا اگر گاری میں ڈرائیور موجود نہ ہوتا تو شاید اس وقت اسے ٹیکسی کرنی پڑتی خود ڈرائیف کرنے کی سکت اس میں نہیں رہی تھی بہرحال کسی نہ کسی طرح گھر پہنچا لیکن ابھی لباد بھی تبدیل نہیں کر پایا تھا کہ کسی قیامت کی اطلاع ملی کون ہے اس نے ملازم کو گھورتے ہوئے کہا کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں پہلے سے وقت کا تائین کی بغرد نہیں ملتا انگریز عورت ہے جناب آپ کا نام لے رہی ہے ملازم نے جواب دیا ساجد سے کہو وہ اس سے کہہ دے کہ پانچ بجے سے قبل نہیں مل سکوں گا بہت بہتر جناب ملازم نے کہا اس کے جانے کے بعد وہ بستر پر گیا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کسی نے خوابگاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کون ہے وہ مردہ سی آواز نے بولا آجاؤ اس کا بڑا لڑکا ساجد کمرے میں داخل ہوا کیا بات ہے ڈکٹر نے پوچھا وہ کسی طرح نہیں مانتی کوئی طور پر ملنا چاہتی ہے کوئی بہت ہی اہم ماملہ ہے کیا اس نے اپنا وزیڈنگ کارڈ نہیں دیا نہیں اپنے بارے میں بھی وہ سیو آپ کو ہی بتائے گی بہت اچھا ڈکٹر طویل سانس لے کر بولا اسے ڈرائنگو میں بٹھاؤ لڑکا چلا گیا یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس سے اس طرح ملنے کی کوشش کی تھی اس سلسلے میں وہ کسی قدر خائف بھی نظر آنے لگا تھا جلدی جلدی اس نے شبخوابی کا لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنی اور ڈرائنگو کی طرف چل پڑا کوئی صفیب فارم غیر ملکی عورت اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی لیکن اسے یاد نہ سکا کہ اس عورت کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہو عمر پچیس تھبیس سے زیادہ نہ رہی ہوگی چہرہ دلکش اور جسم دعوت نظر دینے والا تھا کیا ہماری گفتگو کوئی تیسرا بھی سن سکے گا عورت آہستہ سے بولی اس نے سوال انگریزی میں کیا تھا لیکن ڈاکٹر کے اپنے تجربے کے مطابق انگریز نہیں معلوم ہوتی تھی نہیں اس نے متحرانہ انداز میں جواب دیا میں کیپٹن فیاض کی طرف سے آئی ہوں اوہ ڈاکٹر ساجد نے طویل سانس لی وہ معاملے کی نویت معلوم کرنا چاہتا ہے عورت بولی کسی غیر ملکی عورت کی توسط سے ڈاکٹر نے سوچا اور اس کے ذہن شبات اور بے یقینی کی دلدل میں پھسنے لگا عورت اسے غور سے دیکھ رہی تھی دفتر مسکرا کر بولی تم سے ملنے والے ہر دیسی آدمی کا تاقب کیا جاتا ہے اس لیے یہ تدبیر کی گئی ہے اور ہاں انہیں اس کا علم ہو گیا ہے کہ تم نے اپنے برادر نسبتی سے مدد طلب کی ہے نہیں ڈاکٹر سجاد خوفزدہ انداز میں اچھل پڑا اس لیے کیپٹن فیاض برائراز تم سے رابطہ نہیں رکھے گا اور تم بھی سلسلے میں احتیاط بڑھت ہوگی بہت اچھا اب جلدی سے اصل معاملے کی طرف آ جاؤ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے تم نے کیپٹن فیاض کو تفصیل سے آگا نہیں کیا کچھ اشارے کیے تھے شاید وہ سمجھ نہیں سکے ڈاکٹر سجاد بھرائی ہوئی آواز میں بولا ٹھیک ہے اب وہ میرے توسط سے تفصیل جاننا چاہتا ہے ڈاکٹر تھوڑی دیر تک گہری گہری سانسے لیتا رہا پھر بولا کوئی ایک ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک لاش پوسٹ موٹم کے لیے لائی گئی مجھے اس کا پوسٹ موٹم کرنا تھا ٹھیک اسی وقت فون پر کسی نامعلوم آدمی نے مجھ سے کہا کہ پوسٹ موٹم کی ریپورٹ میں ہارٹ فیلئر کے علاوہ اور کوئی وجہ ظاہر نہ کی جائے خلاف وردی کی صورت میں خود مجھے یا میرے کسی بچے کو شارعیام پر گولی مار دی جائے گی یقین نہ ہوں تو مجھے کھڑکی سے باہر دیکھنا چاہیے ڈاکٹر سجاد خاموش ہو گیا عورت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تم نے یہ کھڑکی سے کیا دیکھا تھا ایک جی پیچھے کھڑی ہوئی تھی جس میں تین آدھی بیٹھے تھے خوفناک شکل والے اور مجھے اس طرح گھور رہے تھے میں نے پولیس کو متطلع کیا تو انجام بخیر نہ ہوگا گھر کی عورتی تک اٹھوالی جائیں گی وہ پھر خاموش ہو گیا اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا آج میں ایسی نوی لاش کا پوسٹ موٹم کر کے آ رہا ہوں جس سے متعلق مجھے غلط رپورٹ مرتب کرنی پڑی ہے نوی لاش؟ ہاں ایک ماہ کے اندر اندر نوی لاش حقیقتاً موت کی وجوہات کیا تھی؟ زہر ایسا زہر جس کے اثرات دل کے علاوہ اور کہیں نہیں پائی جاتے ساری لاشیں ایسی ہی تھی؟ ہاں وہ سب ایک ہی قسم کے زہر کے شکار ہوئے تھے لیکن آج والی لاش تھو؟ ہاں ڈاکٹر سجاد جلدی سے بولا وہ ناشتے ناشتے گر کر مرا تھا لیکن یقین کرو وہ بھی اسی زہر کا شکار ہوا تھا اور مجھے فون پر ہدایت مینی تھی کہ رپورٹ میں دماغ کی شریان پھٹ جانے کی کہانی بیان کی جائے اب کچھ اس آواز کے بارے میں بتاؤ جو فون پر تم سے مقاطب ہوتی ہے بلکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مینڈک آدمی کی طرح بولنے لگا ہو بہت زیادہ محتاط لینے کی ضرورت تھے ڈاکٹر سجاد کیا اس نے تمہیں بتایا کہ تم نے کیپٹن فیاض سے مدد طلب کی تھی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی حالانکہ وہ کیپٹن فیاض کو دھنکا چکا ہے کہ اگر اس نے اس معاملے میں مداخلت کی تو تم اپنے پورے کمبے سمیت ختم کر دی جاؤ گے ڈاکٹر سجاد کے پورے چہرے پر پسینہ آ گیا فکر نہ کرو ڈاکٹر عورت کچھ دیر بعد بولی بہت احتیاط سے کام دیا جا رہا ہے بے آخر ہم انہیں قابو میں کر لیں گے ویسے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی آواز ریکارڈ کی جا سکے؟ ممکن ہے لیکن دوسروں کو علم ہو جائے گا مطبع کہ اس کی کال میرے آفیس ہی میں آتی ہے آج تک گھر پر کوئی کال نہیں آئی خیر ہم دیکھیں گے کہ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں سفدر عمران کو رپورٹ دینا چاہتا تھا کہ شوبدہ گھر کے مظاہروں پر فیلحال پابندی آئیت کر دی گئی ہے وہ کہیں بھی اپنا کوئی شو نہیں کر سکتا حضب معمول و ٹیلی فون آفیس پہنچا اور کال بک کرانے کے بعد اپنی باری کا انتظار کرنے لگا بیس منٹ بعد ریسیور اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ عبدالمنان کو کال کر رہا تھا بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ دفتن سلسلہ منقطع ہو گیا آپریٹر سفدر دھا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے یہاں سے تو نہیں ہوا جناب آپریٹر کی آواز آئی میں دیکھتا ہوں اس کے بعد ایک تیسری آواز آئی وہ نہیں دیکھ سکے گا اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو سرخ رنگ کی اس گاری میں بیٹھ جاؤ جو باہر کھڑی ہے کیوں تم کون ہو سفدر غر رایا میں کوئی بھی ہوں لیکن تمہارے بھلے کو کہہ رہا ہوں میں نہیں سمجھا اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق ممل نہ کیا تو باہر نکلتے ہی تمہارا جسم چھلنی ہو جائے گا پھر آپریٹر کی آواز آئی سلسلہ دوبارہ مل گیا ہے جناب آپ گفتگو کیجئے دوسری طرف سمران ہیلو ہیلو کیے جا رہا تھا میں خطرے میں ہوں سفدر نے کہا وضاحت کرو دوسری طرف سمران کی آواز آئی ابھی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور دوسری آواز مجھے مشورہ دینے لگی تھی کہ باہر نکل کر سرخ رنگ کی کار میں بیٹھ جاؤں ورنہ میرے جسم چھلنی کر دیا جائے گا نہایت معقول مشورہ تھا تم برا کیوں مان گئے میں خطرے میں ہوں یہ مزاق نہیں ہے دوسری طرف سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی تھوڑی دیر بعد تو باہر نکلا آج پاس کئی گاڑیاں موجود تھیں لیکن سرخ کار سیڑیوں کے قریب ہی موجود تھی ایک آدمی ڈائیون سیٹ پر تھا اور دوسرا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا سفدر کی طرف دیکھے جا رہا تھا اس کا بایا ہاتھ پتنون کی جیب میں تھا اور جیب کسی قدر بھری ہوئی تھی سفدر اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا اس جیب سے بے آواز فائر بھی ہو سکتا تھا وہ انہیں تھیکی نظروں سے دیکھتا ہوا سرخ کار کے قریب پہنچ گیا لفت دینے کا بہت بہت شکریہ سفدر مسکرا کر بولا یہاں سے مجھے ٹیکسی ملنے میں دشواری پیش آتی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر دوسری طرف اس انداز سے کھسک گیا جیسے اس آدمی کے لیے جگہ بنا رکھا ہو وہ چل کر اس کے برابر میں بیٹھا ہی تھا کہ گاڑی تیری سے آگے بڑھ گئی کوئی سخص تھی چیز سفدر کے دھانے پہلے اس سے چپ رہی تھی وہ چپ چپ بیٹھا اپنے چہرے پلہ پروائی کا تاثر پیدا کرتا رہا پھر تھوڑی دیر بعد بولا تھا کیا میں سیگرٹ بھی سکتا ہوں چپ چپ بیٹھے رہو وہ عادی سرد لہجے میں بولا سفدر نے شانوں کو جنبش دی اور مو پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا گاڑی شہر سے ویرانی کی طرف جا رہی تھی سڑک کے دونوں اطراف پہاڑوں کے سلسلے پھیلتے چلے گئے تھے سفدر کو اصل معاملے کا علم نہیں تھا وہ تو صرف ریکھا چودری کی تلاش میں آیا تھا اور عمران ہی کے مشورے پر ٹیلی فون آفیس سے اسے اس کے بارے میں ریپورٹ دیتا رہا تھا اگر وہ معاملہ اتنا ہی اہم تھا تو فون پر ریپورٹ کیوں طلب کی گئی تھی اور جناب نے کتنے مزے سے فرمایا تھا ترجہ بیٹا سولی پر پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں اور اب سے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا غارباً آٹھویں میل پر گاڑی دفعتاً رک گئی تھی اور اس آدمی نے ایک لفافہ اسے تھماتے ہوئے کہا تھا گاڑی سے اتر جاؤ یہاں سفدر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا اترو دائیں پہلوں سے چپنے والی سخص چیز کا دباؤ بڑھ گیا سفدر نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے اتر گیا انجن بند نہیں کیا گیا تھا اس کے اترتے ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی اب وہ ہونکوں کی طرح مکھولے کھڑا تھا پھر ایک جیپ تیزی سے اس کے قریب ہی سے گزری اور وہ چونک کر اس لفافے کو گھورنے لگا جو اسے دیا گیا تھا وہیں کھڑے کھڑے اس نے لفافہ چاک کیا انگریزی حروف میں ٹائپ کیا ہوا تھا اوراں واپس جاؤ اور عمران سے کہہ دو کہ اس چکر میں نہ پڑے ورنہ اس کی لاش کبھی پتا نہ چلے گا ہمارا سربراہ سردارگر کے معاملات میں غیر مطالق لوگوں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تم نے دیکھی لیا ہوگا کہ ہمارا سربراہ کتنا طاقتور ہے کچھ ٹیلی فون آفیس کی کی بات نہیں تم جہاں سے بھی ریپورٹ بھیجنا چاہوگے ہمارے سربراہ کے علم میں پہلے آ جائے گی آج ہی واپس جاؤ اگر زندگی حدیث ہو ایک ہمدرد سفدر نے تملیل ساس لی اور آہستہ آہستہ مون چلانے لگا اب سوال یہ تھا کہ شہر کس طرح جائے اتنی دیر میں صرف وہی دو گاڑیاں اس سرک پر نظر آئیں تھی پھر وہ پیدل ہی شہر کی جانب چل پڑا شاید آدھے گھنٹے بعد ایک ٹرک دکھائی دیا تھا اور یہ شہر ہی کی طرف جا رہا تھا ٹرک ڈرائور کو یہ باور کرانے میں بھی کچھ وقت صرف ہوا کہ وہ سچ مچ قابل رحم ہے بہرحال کسی نہ کسی طرح شہر پہنچا تھا اور پھر اس فکر میں پڑ گیا تھا کہ آج ہی کی فلائٹ سے اپنے شہر پہنچ جائے خدا خدا کر کے دوسری صبح تین بجے ائرپورٹ پر اس کا جہاز اترا تھا اور سب در سوچنے لگا تھا کہ کیوں نہ اسی وقت عمران کی فلائٹ پر پہنچ کر اسے بور کیا جائے اس سلسلے میں وہ جھنجلات میں بروے کار آئی جو اثر معاملات سے لاعلمی کی بنا پر پیدا ہوئی تھی ٹیکسی سارے تین بجے عمران کی خیامگاہ کے قریب پہنچی وہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت وہ یقینی طور پر عمران کو جھنجلات میں مقتلا کر دے گا تین منٹ تک کول بیل کا پٹن دباتے رہنے کے بعد دروازہ کھلا تھا سلیمان دروازے میں کھڑا اسے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا پیچھلٹو صفدر اسے دھکا دیتا ہوا بولا جی جی ہاں تشریف لائیے صاحب سو رہے ہیں جگہ دو یہ سب میں نہیں کر سکنگا جناب آپ ہی اٹھائیے دروازہ بول کیے بغیر سوتے ہیں پھر جیسے ہی وہ خوابگاہ کی طرف بڑا تو عمران کی آواز آئی تھی آخ آہ 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 بہن دروازے کو دھکا دے کر وہ خوابگاہ میں داخل ہوا عمران پالتی مارے مسیری پر بڑا جمان نظر آیا کہیے کیا وہ سرگاڑی آپ کو یہاں تک پہنچا گئی ہے اس لفافے سمیت صفدر نے جیب سے لفافہ نکال کر عمران کی آگے پھیکتے ہوئے کہا پیچیف رکھئے یا کہیے تو بستر کا انتظام کر دیا جائے کہیں میں پاگلوں کی طرح چھکھنے نہ رہوں تب تو پھر زنجیروں کا انتظام کرنا پڑے گا عمران نے لفافے سے برامت ہونے والے خط کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہا صفدر خاموشی سے اسے گھورے جا رہا تھا اور وہ کسی تحیر زدہ بچے کے اسے انداز میں خط پڑھ رہا تھا بہت شریف لوگ معلوم ہوتے ہیں وہ صفدر کی طرف دیکھ کر بولا کیا خیال ہے تمہارا اس بار آپ نے سچمچ گردر ہی گٹوا دی ہوتی وہم ہے تمہارا ویسے میں پوری کہانی سننا پسند کروں گا بیٹ جاؤ اچھی بات ہے یہ میں بعد میں پوچھوں گا کہ وہم کیوں ہے میرا پہلے آپ کہانی سننیجئے صفدر نے کہا اور صرف گاڑی والا واقعہ دھرانے لگا کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا عمران اس کے خاموش ہو جانے پر بولا تھا کون تھا جو مجھے اس الجھاوے سے نکال لیتا اگر وہ اس مسخرے پن پر نہ اتراتے تب بھی تم محفوظ ہی رہتے میں نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کی نظروں میں آ جاؤ اب میں اتنا قلمن بھی نہیں ہوں کہ تم سے فون پر ریپورٹ مانگتا دراصل یہی اندازہ کرنا تھا کہ وہ کتنے باخبر ہیں اور ان کا پھیلاؤ کس نویت کا ہے تو گویا میں پہلے ہی پہچانا گیا تھا یقینا کیونکہ تم میرے ساتھ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہو ویسے مجھے علم ہو چکا ہے کہ سرخکار تمہیں سنسان سڑک پر چھوڑ کر کہاں گئی تھی اکل من آدمی یہ کام میں کسی ایسے آدمی سے بھی لے سکتا تھا جو کبھی میرے قریب نہ آیا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنا کر آپ نے صحیح معلومت حاصل کی ہیں آٹھ آدمی ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے تھے اور یہاں میری نگرانی ہو رہی ہے لیکن میں فی الحال انہیں نہیں چھیڑنا چاہتا جو میری نگرانی کر رہی ہیں سوال تو یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے دلچسپ کہانی ہے عمران نے کہا اور تکیہ کی نیچے چونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا کہانی جناب چونگم سے مدارات نہ کیجئے کیا تم نے ان بھدرک کا قصہ نہیں سنا جو حقہ پلائے بغیر نہیں مانتے تھے میں بہت تھکا ہوا ہوں چونگم تھکن بھی دور کر دیتی ہے وہ سفدر کی طرف ایک پیس بڑھاتا ہوا بولا کچھ دیر دونوں اہمکوں کے سے انداز میں چونگم کو چلتے رہے پھر عمران نے کہا اس کہانی کا تعلق کیپٹن فیاز سے ہے کہانی دورا چکا تو ہنس کر بولا اب عالم یہ ہے کہ فیاز کے آدمی بھی میری نگرانی کر رہے ہیں کہ میں کہیں سردار گھر نہ چلا جاؤں یعنی میں اس حد تک خائف ہے سفدر ہنس پڑا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ اپنے لیے خائف نہیں ہے تو اس کا وہ عزیز سردار گھری ہی میں رہتا ہے ہاں ریکہ چودی کا کیا قصہ ہے کیا فیاز کا عزیز اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے پتہ نہیں اس کی تصویر تو اسی پرس سے برامد ہوئی تھی جو مجھے بھیوش آدمی کے قریب غلے کے گودام میں ملا تھا فیاز کی اس عزیز کو آپ جانتے ہیں کیوں نہیں آج ہی اس کی کہانی بھی مجھے تک پہنچی ہے اس کے بارے میں جولیا نے معلومات فرام کی ہیں لیکن وہ میک اپ میں تھی میک اپ میں وہ میک اپ میں تھی اور میں یوں ہی دار پر چڑھا دیا گیا سفدر نے برا مان کر کہا اگر وہ میک اپ میں نہ ہوتی تو کوئی سرخ گاڑی اسے افق کے پار ہی لے جاتی تمہاری طرح لفافہ نہ لاتی میرے نہیں خیر خیر فیاز کی عزیز کی کہانی کیا ہے سردار گرھ کا سویل سرجن ہے ڈاکٹر سجاد اوہ نام تو سنو ہوا سا لگتا ہے پھر عمران اسے بالتفصیل بتانے لگا تھا کہ ڈاکٹر سجاد کیوں خائف ہے اتنے میں کسی نے خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی کون ہے عمران چوک کر بولا دروازہ کھلا تھا اور سلمان کافی کٹرے اٹھائے ہوئے اندر آیا تھا کمال ہے بھئی عمران کی لہجے میں حیرت تھی تم اس گھر میں بہت مقبول معلوم ہوتے ہو مجھے کبھی چار بجے صبح کافی نہیں ملی سفدر مسکرا دیا لیکن سلمان کا مو کھولا ہوا تھا وہ کچھ نہ بولا ابے تو خود کیوں پاو روٹی بنا ہوا ہے عمران نے سلمان کو گھورتے ہوئے کہا روٹیاں لگ گئی ہیں سلمان نے جلے کٹے لہجے میں کہا بھائی میں نے کافی کی فرمایش تو نہیں کی تھی تھوخا مخا خفا ہو رہے ہو اس کی بات نہیں ہے صاحب سلمان بدستور مو چڑھائے ہوئے بولا جب آپ نے گھنٹی بجائی اس وقت خواب دیکھ رہا تھا کہ میں صاحب کے ساتھ بزار گیا ہوں اور صاحب میرے لئے سوٹ کا کپڑا خریدنے والے تھے جیب سے پرس نکالا ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی کھل گئی نہ ابے تو خواب بے بی اب مجھ سے کچھ نہیں وصول کر سکتا عمران نے کہکے لگایا کیوں اب کیا مصیبت آگئی ہے ایک ہفتے سے مسلسل ڈال ترکاری کھلائے جا رہا ہے میں کیا کروں گوشت والوں نے ہرطال کر رکھی ہے بیسن کی پھلکیوں میں شوربہ لگا دیا کر اور ہر پھلکی کے اندر پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھ دیا کر تاکہ ہڈی کا بھی مزا آ جائے سلمان نے کافی کی پیالی سفدر کی تربہاتے ہوئے کہا بس آج کل صبح سے شام تک بیٹھے گوشت کی نقل تیار کرتے رہتے ہیں میں تو نہیں پکا سکتا مچھلی اور مرگ میں کیا کبہات ہے سفدر بولا مچھلی کی شکل دیکھ کر پتہ نہیں کون یاد آنے لگتی ہیں اور مرگ بتتمیز ہوتا ہے سلمان نے تھنڈی سانس لے کر کہا نہیں ہوتا عمران نے غسیلے لہجے میں پوچھا ہوتا ہوگا صاحب لیکن آپ انڈا بھی تو نہیں کھاتے یہ نام مجھے پسند نہیں ہے واہ انڈا بھی کوئی نام ہوا بینگن بھی اس لیے نہیں کھاتے سلمان نے سفدر کی طرف دیکھ کر کہا اور عمران کی طرف کافی کی پیالی بڑھائی اچھا اب تم دفع ہو جاؤ سلمان چلا گیا اور ڈکٹر سجاد کی بات پھر چھڑ گئی اس کیس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے جیالے ہیں اس حد تک بے بات کے قانون کے محافظوں کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں لیکن اس امواد کی اصل وجہ چھپانا چاہتے ہیں واقعی یہ حیرت انگیز ہے سفدر سر ہلا کر بولا جب انہیں یقین ہے کہ پولیس ان تک نہیں پہنچ سکے گی تو امواد کی وجہ ظاہر ہو جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سفدر مستفسرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اب آؤ زہر کی طرف کوئی نامعلوم قسم کا زہر ہے ڈکٹر سجاد اسے کوئی نام نہیں دے سکا پھر اس کی اثرات دل ہی تک محدود رہتے ہیں میدے یا شریانوں میں اس کا سراغ نہیں ملتا اور ڈکٹر سجاد یہ بتانے سے بھی قاسر رہا تھا کہ زہر جسموں کے اندر کسی طرح داخل ہوا تھا اب تم مجھے کچھ بتاؤ کیونکہ آخری آدمی تمہارے سامنے ہی مرا تھا میرے سامنے مرا نہیں تھا صرف گرا تھا پہلے بھی کئی گر چکے تھے اسٹیج کا پردہ کھینچ دیا گیا تھا اور قریبا پندرہ منٹ بعد موت کا اعلان کیا گیا تھا رخص کے دوران میں ان کا درمیانی فاصلہ کتنا رہا ہوگا یہی کوئی تین چار فٹ ذہن پر زور دے کر بتاؤ کہ گرنے سے قبل کیا وہ فاصلہ کسی قدر کم بھی ہوا تھا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے کہ اس کی طرح توجہ نہیں تھی انان تھوڑی دیر تک خاموشی سے کافی کی چسکیاں لیتا رہا پھر آہستہ سے بولا یہ لڑکی ریکہ چودری خد و خال کے اعتبار سے یہاں کی باشندہ نہیں وارم ہوتی آپ وہ تصویر کی بنا پر کہہ رہے ہیں صدر فیصد یہیں کی پیداوار ہے چلو خیر لیکن جس کے پر سے وہ تصویر برامت ہوئی تھی اس کیلئے آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں اس کے شخصیت پر تو لڑکی ہی روشنی ڈال سکے گی تو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے کام چلائیں گے اب تم خودی دیکھو دو اطراف سے گھرا ہوا ہوں کہیں یہ عرکت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ آپ صرف اسی شہر تر محدود ہو کر رہ جائیں ظاہر ہے کہ فیاض ہرگز نہ چاہے گا کہ آپ شہر چھوڑ دیں پتا نہیں بلا ابھی کیا کہا جا سکتا ہے ٹھیک اسی وقت پھر کسی نے باہر سے کال بیل کا بٹن دبایا تھا اب کون ہے عمران بربر آیا تھوڑ دیر بعد سلمان پھر کمرے میں داخل ہوا اور کاغذ کا ایک پرزہ عمران کی طرح بڑھاتا ہوا بولا صدیقی صاحب دیکھ رہے ہیں کون صدیقی صاحب تیسری مندل پر رہتے ہیں ان کے یہاں کسی نے فون کر کے یہ نمبر دیا ہے کہ آپ فوراں اس پر رنگ کر لیں عمران نے پرزے کو غور سے دیکھا اس پر چھے ہنسوں کا ایک نمبر تحریر تھا انہوں نے کال کرنے والے کا نام نہیں بتایا نہیں بیچارے گھبرائے ہوئے سے تھے ان کی نینج بھی خراب ہوئی اچھا عمران اٹھتا ہوا بولا دیکھتا ہوں کہ اس نمبر پر کون نالائک ہے جس نے برائے راست بور کرنے کے بجائے میرے ایک شریف پڑوسی کو بھی بور کیا سٹنگ نون میں آ کر اس نے فون پر وہ نمبر ڈائل کیا دوسری طرح سے ریسیبر اٹھانے کی آواز کے بعد ہیلو سنائی دی اور یہ ہیلو کیپٹن فیاض کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی یہ کیا رگت تھی عمران غر رایا مجبوری میں بہت پریشان ہوں اسی پریشانی میں تمہارے آدمیوں نے میری نگرانی شروع کر دی ہے شاید اسی وقت بھی دین آدمی آس پاس موجود ہیں اب کوئی بھی نہیں ہے سب ہٹا لیے گئے ہیں میں تم سے مدد کا طالب ہوں لیکن ایک تجویز کے ساتھ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تجویز بھی پیش کرو بہت احتیاط کی ضرورت ہے یقیناً ہے لیکن تم بول کہاں سے رہے ہو اور یہ کس احمق کا نمبر ہے جس نے اس وقت تمہارے ہاتھ تو بول ہونا پسند کیا ہے میں گھر سے فون نہیں کرنا چاہتا تھا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فون ٹیپ کیا جا سکتا ہے ہاں یہ ممکن ہے تو پھر میرا فون بھی ٹیپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ وارنک تمہارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے تھی اوہ مجھے اس کا دھیان ہی نہیں رہا احمق نہ بنو کل مجھ سے ملو یہیں آجاؤ کوئی کمسن حسینہ بھی نہیں ہو کہ تمہارے والدہیں بڑا مان جائیں گے اس خدای خور کو جھک مارنے دو جس نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا ہے اچھا اچھا میں خود ہی آؤں گا دوسری بات یہ کہ میں کیپٹن فیاض نہیں ہوں عمران نے کہا کیا مطلب تم میرے باپ کی آواز بنا کر کیپٹن فیاض کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن کیپٹن فیاض بن کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے یہ کیا بکفاس ہے جو کوئی بھی تمہارا بوسوں سے مطلع کر دو کہ عمران کو چھیرنے کا انجام برا ہوگا دوسری طرح سے کہہ کہہ کی آواز آئی لیکن یہ کسی عورت کا کہہ کہہ تھا ہائیں ہائیں کیا ہسٹریہ کی مریضہ بھی ہو عمران ڈارلنگ تم واقع کمال کے آدمی ہو دوسری طرف سے کہا گیا اس بار بھی نسوانی ہی آواز تھی آجاؤ اسی بات پر گرمہ گرم کافی پر آمگا آجاؤں یقیناً آوازوں کی نقالی میں جو کچھاپن ہے میری مدد سے دور کر لو اب اپنی آواز کی نقل سنو اس بار اس نے سچ موش عمران کی آواز کی نقل اتار کر رکھ دی تھی عمران نے اللون کی طرح دی دینا چاہے اور پھر چہکار کر بولا بس اب آہی جاؤ ویسے مجھے یقین ہے کہ تم اپنے باس کی شخصیت سے آگا نہ ہوگی یہ حقیقت ہے مسٹر علی مران اگر تم مجھے گرفتار بھی کرا دو تو بات صرف میری ہی حد تک رہ جائے گی اس پر کوئی ہاتھ بھی نہ ڈال سکے گا ظاہر ہے کہ میں تمہیں گرفتار کرانے کی کوشش نہ کروں گا جبکہ ان چار آدمیوں کو کئی دن سے برداشت کر رہا ہوں جو دن رات میرے پیچھے رہے رہتے ہیں سچ مجھ با خبرات بھی ہو اچھے صبح سات بجے فلیڈلفیا میں میرے ساتھ ناشتہ کرو منظور لیکن تمہیں پہچانوں گا کس طرح میں تو تمہیں پہچانتی ہوں خود مل لوں گی اس کی فکر نہ کرو لیکن ایک بار پھر آگا کر دوں کہ میری گرفتاری سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا لانت بھیجو فائدے پر میں عموماً گھاٹے کے سودے کیا کرتا ہوں اچھا بس دوسری طرف سے آواز آئی صبح سات بجے فلیڈلفیا میں ملکات ہوگی دوسری مندل کے لاؤنچ میں بائے بائے کہہ کر امران نے ریسی ورکریڈل پر رکھ دیا ٹھیک سات بجے وہ فلیڈلفیا کی دوسری مندل کے لاؤنچ میں پہنچ گیا تھا لیکن یہاں اسے کوئی بھی نہ دکھائی دیا کچھ دیر انتظار کر لینے میں کیا حرج ہے اس نے سوچا شاید دو منٹ بعد مائن جانے والے کمرے سے خوبصورت لڑکی برامت ہوئی تھی دیسی ہی تھی لیکن بلاوز اور سکرٹ میں ملبوس تھی امران کو دیکھ کر مسکرائی اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر اس کی طرف برتی چلی آئی یہ ایک یادگار ملاقات ثابت ہوگی مسٹر علی امران یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ناشتہ کمرے میں کریں گے روم سرویس کو فون کر چکی ہوں ضرور ضرور امران اٹھتا ہوا بولا وہ اس کا بازو پکڑے ہوئے کمرے میں لائی اور دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا دروازہ کھڑا رکھو شاید مجھے بھاگنا پڑے امران احمقانہ انداز میں بولا میں نہیں سمجھی تم کیا کہنا چاہتے ہو خیر خیر تو دیر بعد تم خود ہی نکال باہر کروگی ویسے میں صرف وہ تجویز معلوم کرنے آیا ہوں جو تم بحیثیت کیپٹن فیاض پیش کرنے والی تھی ہو ہو اچھا ہی ہوا کہ تم بروقت خوشیار ہو گئے تھے میں نے پوچھا تھا تجویز کیا تھی ناشتے کی بات فرحال تم خاموش بیٹھے رہو اور میں تمہیں دیکھتی رہوں کیا رکھا ہے مجھ میں کم از کم دو مند گوشت تو ضرور نکلے گا اوہ تو کیا تم خصابوں کے کاس سے غداری کرنے کا عادہ رکھتی ہو اتنے میں کسی نے دروازے پر دستر دی لڑکی نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ایک ویٹر ناشتے کی ٹولی دھکیلتا ہوا کبرے میں داخل ہوا ناشتے کے دوران خاموشی رہی کبھی کبھی عمران اسے بڑے مقبوم انداز میں دیکھ کر ٹھنٹی سانس لیتا ویٹر کے رخصت ہونے کے بعد گفتگو کا آغاز کیا تھا یہ بڑی عجیب بات ہے دفتن عمران بولا میرا نام علی عمران ہے اور تمہارا آلیہ عمرانہ ارے ارے تم نے میرا نام بھی بدل دیا دائیں جانب سے آلیہ اور بائیں جانب سے عمرانہ لگتی ہو میں تمہیں اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤں گی مد بتاؤ میرے لیے ہی کافی ہے کہ کبھی میری والد صاحب بن جاتی ہو اور کبھی کیپٹن فیاض مگر سوال تو یہ ہے کہ تمہیں نقل اتارنے کے موقع کب اور کیسے ملے بے شمار اہم شخصیتوں کی آوازوں کے ٹیپ میرے پاس موجود ہیں میں انہیں ریکارڈ پر چاہا کر مشک کیا کرتی ہوں ٹیپ تمہارے بہت سنے مہیا کیے ہوں گے ظاہر ہے اچھا تو پچھلی رات کیا تجویز تھی میرے لیے یہی کہ میں بحیثیت کپٹن فیاض تمہیں مشوہ دیتی کہ میک اپ کر کے گھر سے باہر نکل آو کسی جگہ ایک خالی گاڑی تمہاری منتظر ہوگی اسی وقت سردار گھر روانہ ہو جاؤ مقصد اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی لیکن یہ ضرور بتاؤں گی کہ اس وقت کیوں مل بیٹھی ہوں ارے تم تو بتانے کی مشین معلوم ہوتی ہو ضرور بتاؤ باس کی طرف سے یہ بھی عدایت ملی تھی کہ اگر تم اس فون کول سے دھوکا نہ کھاؤ تو میں تم سے ایک گھل مل جاؤں اور یہ معلوم کرنی کی کوشش کروں کہ تم کس حد تک جانتے ہو اچھا عمران نے امکانہ انداز میں حیرت ظاہر کی ہاں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تم نے مجبر اتنی مہربانی کی ہے تو میں بھی تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا تاکہ ہماری دوستی دل لونی رات چگنی ترقی کرے مجھے تمہاری ناک کی نوک بہت اچھی لگتی ہے شکریہ ہاں تو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی ایک دوست کو سردارگر کیوں بھیجا تھا میں اتنا احمق نہیں ہوں لیکن تمہاری ناک کی نوک کی وجہ سے سب کچھ بتا دوں گا کیا تم مجھے اپنی ناک پر انگلی رکھنے کی اجازت دے سکتی ہو بہت زیادہ چراغ مننے کی کوشش نہ کرو میں خود ہی بتائی دیتی ہوں کہ میری ناک کے مسئولی ہے اور میں اس وقت میک اپ میں ہوں اصلی شکر کچھ اور ہے مجھے تو یہی اچھی لگتی ہے لہٰذا میں اصلی شکر کی چکر میں نہیں بڑھوں گا خیر تو سنو میری کہانی وہ اسے اس پرس کے بارے میں بتانے لگا جو اسے غلے کے گدام میں ملا تھا پرس سے دو تصویریں نکلی تھی جو سردارگر کے دو تجارتی داروں سے تعلق رکھتی تھی غالباً ان سے شرابیں اور عدویات خریدی گئی تھی اور ریکھا چودری کی تصویر بھی برامت ہوئی تھی سردارگر سے اندازہ لگایا کہ وہ کپٹن فیاض کا سارا ڈاکٹر سجاد ہی ہو سکتا ہے جو کسی قسم کی مشکلات نے پڑا ہوا ہے پھر یہ ڈاکٹر سجاد نے کیا بتایا کچھ بھی نہیں میں نے فون پر بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ اسے کوئی پریشانی نہیں کسی نے بے پرکی اڑائی ہوگی اگر تم اس سلسلے میں کچھ بتا سکو تو مشکور ہوں گا سنو پیارے دوست میں کچھ بھی نہیں جانتی میرے لئے ڈاکٹر سجاد بھی نیا نام ہے مجھے صرف تم سے یہ پوچھنے کو کہا گیا تھا کہ تمہارا کوئی دوست سردارگر کیسے جا پہنچا تھا اوہ تب تو میں بلکل اللہ ہوں میں نے تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا دیا میری ناک کی نرد پسند ہے نا تمہیں اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ ریکہ چودری اور پروفیسر ایکس کے بارے میں کیا جانتی ہو یہ نام بھی ملے لیے نہیں ہیں وہ ایک شوبدہ گر ہے اور ریکہ چودری اس کی اسسٹنٹ ہے لو تم اس سے زیادہ جانتے ہو لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم خود ہی سردارگر کیوں نہیں گئے تھے چار آدمی ہر وقت میری نگرانی کرتے ہیں یہ تو ہیں کیپٹن فیاض کے آدمی اور تمہارے بوس کے بھی کچھ لوگ ہیں دونوں یہی چاہتے ہیں کہ میں سردارگر نہ جاؤں بڑی عجیب بات ہے مجھے خواہ مخواہ چھیڑا گیا ہے نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم صرف مجھ سے لیندین رکھو کیا بیچتی ہو درد سر اور الجھنی چلو یہ بھی ٹھیک ہے جب ضرورت ہوگی تم سے ضرور اجول آنگا دونوں وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی اور ایک دم دروازہ کھول دیا پھر باہر نکل کر لاؤنچ میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اس کے بعد وہ کمرے میں پلٹ آئی تھی دروازہ بند کر کے عمران کی طرف مڑی اور اس طرح ہوتوں پر اونگلی رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جیسے دیر تک اسے خاموش رکھنا چاہتی ہو عمران ہونکو کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا پھر وہ تیزی سے میز کی طرف آئی تھی اور اپنے وینٹی بیکس سے ڈائری اور کلم نکال کر کچھ لکھنے لگی تھی عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا لکھنا بند کر کے اس نے ڈائری سے افورک پھارا تھا اور عمران کی طرف بڑھا دیا خدا کیلئے مجھے اور میرے باپ کو بچالو ہم اس مردود کے چکریں پڑ گئے ہیں وہ میرے باپ کی کسی ایسی کمزوری سے واقف ہو گیا ہے جس کی بنا پر میرا باپ بلیک میل ہونے پر مجبور ہے جب تم ان سے ملو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے معزز آدمی ہیں میں تم سے کسی نہ کسی طرح رابطہ قائم رکھوں گی اور موقع ملتے ہی تو میں اپنے باپ کے پاس لے چلوں گی بلیک میلے کی کہانی اس وقت شروع ہوئی تھی جب میں صرف ایک چھوٹی سی بچی تھی باپ نے میری پرورش اسی انداز میں کی جس انداز میں اس بلیک میلر نے چاہا میں اس کی خون کی پیاسی ہوں کیا تم میری مدد کروگے اگر اس سے خوفزدہ ہو گئے ہو تو ابھی بتا دو تاکہ میں اس خوش فہمی میں مقتلع نہ رہوں کہ تم میرے کسی کامہ سکتے ہو عمران نے تحریر کے اختتام پر ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا وہ برائے راست اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی عمران نے اس کی ہاتھ سے قلم لے کر پرچے کی پشت پر لکھا میں تو صرف اپنے دوست کیپٹن فیاض سے آجز ہوں کہ تعلقات کی بنا پر دھونس جماتا رہتا ہے جہاں تک تمہارے باس کا تعلق ہے اس جیسے نجانے کتنوں کو ٹھکانے لگا چکا ہوں تمہاری مدد ضرور کروں گا وعدہ لڑکی نے اسے پڑ کر بے اختیارانہ انداز میں عمران کا ہاتھ چنگ لیا اس کی آنکھوں میں دو موٹے موٹے قطرے جھلکنے لگے تھے سگریٹ لائٹر سے اس پرزے کو جلانے کے بعد اس نے اس کی راگ بھی مثل کر ایشٹرے میں ڈال دی اچھا مسٹر علی عمران بہت بہت شکریہ اونچی آواز میں بولی ایک بار پھر میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس تنظیم میں میری کوئی ایسیت نہیں ہے آپ جب چاہیں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں قطعی ضروری نہیں میں صرف ہاتھی کا شکار کرتا ہوں میں دیکھوں گا مجھے سردار گھر جانے سے کون روک سکتا ہے تمہارے باس کو اپنی بیبسی سے لفت اندوز ہونے دوں گا اور گوچ نہیں بس ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات دوبارہ بھی ہو تم نہایت اتمنان سے میرے سلیٹ میں آ سکتی ہو اس کی زمانہ دیتا ہوں کہ میرے آدمی تاقب نہیں کریں گے عمران اٹھتا ہوا بولا اگر تم دیکھنا چاہو تو اس وقت بھی دیکھ سکتی ہو کہ کتنی گاڑیاں میری گاڑی کا تاقب کر رہی ہیں مجھے یقین ہے ایسا ضرور ہوگا لیکن میں صرف ہاتھیوں کا شکار کرتا ہوں گیدڑوں پر ہاتھ ڈال کر کیا کروں گا وہ کمرے سے نکل کر لاؤنچ میں پہنچا ہی تھا کہ ایک آدمی کوتیلی سیدینی کی طرف مرتے دیکھا اس نے پلٹ کا لڑکی کی کمرے کی جانب دیکھا وہ باہر نہیں آئی تھی شاید اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا عمران نے مایوسانہ انداد مصر کو جنبش دی اور جیب میں چونگن کا پیکٹ تلاش کرنے لگا بڑی آہستگی سے دینے تیک کر کے وہ نیچے پہنچا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر پھر فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا سردار گڑھ کے پلس ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں پروفیسر ایکس اور ریکھا چودری سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی پروفیسر ایکس کے چہرے پر کچھ ایسے تاتورات تھے جیسے اس کی بڑی توہین ہو رہی ہو موڑ بھی جارہانہ تھا میرا نام پروفیسر ایکس ہے دفتن وہ گھر رہایا آخر آپ لوگ میرا حاصل نام کیوں جاننا چاہتے ہیں یہ ضروری ہے ڈی ایس پی اسے گھورتا ہوا بولا میں سردار گڑھ میں پندرہ سال سے مقیم ہوں یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی دو چار ماہ کے لیے دوسرے ممالک کے دورے پر چلا جاتا ہوں یہاں مجھے بشمار لوگ جانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بیاد اہم معاملہ ہے مننے والا ایک ایڈبنسٹریٹر کا لڑکا تھا تو کیا میں نے اسے مار ڈالا مرنا ہوتا ہے سب ہی مر جاتے اسے مرنا تھا میسٹر پولیس مین وہاں نہ مرتا کہیں اور مر جاتا ایک گھنٹے سے زیادہ مجھے مہمان نہ رکھ سکو گے شوبہ گری میرا پیش آئے لیکن جس وقت یہاں کے ایڈپٹی کمیشنر کو معلوم ہوگا کہ میں تمہاری حراست میں ہوں تو تمہاری کار کردگی کا ریکارڈ گھنڈا ہو جائے گا دیکھا جائے گا ڈی ایس پی غرہ کر ایک ماہ تحس سے بولا بگر دو جیسے ہی وہ اٹھا پروفیسر کی نظر اس کے چہرے پر جم گئی وہ جہاں تھا وہیں جم گیا اور کسی سہرزدہ کی طرح پروفیسر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر دم سے کرسی پر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر پسینے کی دھارے روان تھی اور آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھی یہ کیا ہوا ڈی ایس پی بھرائی ہوئی آواز میں بولا یہ تم نے کیا کیا میں نے کچھ نہیں کیا پروفیسر نے مضائخہ خیز انداز میں کہا ازنی دور بیٹھا ہوا ہوں ماتہت آفیسر کی حالت غیر ہونے لگی تھی ڈی ایس پی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پروفیسر کی طرف دیکھنے لگا میں جس قوت کے حسار میں ہر وقت رہتا ہوں وہ میری توہین نہیں برداش کر سکتی مرنے والا زبردستی نہیں لائے گیا اپنی خوشی سے ریکھا کہ مقابل رقص کرنے آیا تھا مجھے علمے کہ وہ کس کا بیٹا تھا میں پوچھ رہا ہوں کہ اسے کیا ہو گیا ڈی ایس پی نے ماتہت آفیسر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا ہمیں ڈی ایس پی نے دوسرے آفیسر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا ہمیں ڈی ایس پی نے دوسرے آفیسر سے کہا اور باہر چلا گیا ڈاکٹر اسے غوش میں نہیں لاسکے گا پروفیسر مجھے غصہ نہ دلاؤ مناظر ہوگا تم بھی اپنا لہجہ ٹھیک رکھو تم قانون کے ایک معافی سے ہم کلام ہو مجھ سے ابھی تک کوئی غیر قانونی فیل سردد نہیں ہوا پروفیسر نے لاپروائی سے شانوں کو جنبش دی دفتن ریکھا بولی پروفیسر پلیز وہ بےوش آفیسر کی طرف دیکھے جا رہی تھی اچھا پروفیسر سر ہلا کر بولا پلکے چھپکائے بغیر بےوش آفیسر کی طرف دیکھنے لگا پہلے اس کی بند آکھیں محترک ہوئی تھی پھر پیشانی پر شکنے نمودار ہوئی اور ہرکی سی کرا کے ساتھ اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا ڈی ایس پی کبھی پروفیسر کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی آفیسر کی طرف آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی چند لمحے ہی پڑا رہا پھر یک بھیک سیدھا ہو بیٹھا کیا ہوا تھا کیا بات تھی ڈی ایس پی نے اسے مخاطب کیا اوہ کچھ نہیں جنب شاید سر چکرا گیا تھا اتنے میں وہ آفیسر بھی آ گیا جو ڈاکٹر کیلئے فون کرنے گیا تھا ٹھیک اسی وقت پروفیسر اٹھا ہوا بولا اچھا مسٹر ڈی ایس پی میں تو چلا وارن کے بغیر تم مجھے گرفتار نہیں کر سکوگے اور اب میں کسی قسم کی بھی جواب دہی کے لئے ہیڈ کوارٹر نہیں آوں گا اچھی بات ہے اب یہی ہوگا ڈی ایس پی غر رایا بائے بائے روازے کے قریب پہنچ کر پروفیسر نے ہاتھ ہلایا تھا ریکہ چودری بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی اس کا ریکارڈ آ گیا ہے جناب اس آفیسر نے کہا جو کچھ دیر پہلے باہر گیا تھا کہا ہے آفیس میں تم نے دیکھا یس سر آپ اس کے لئے آسانی سے وارنٹ حاصل نہ کر سکیں گے ججو اور مجسٹریٹوں کی آنکھوں کا تارہ ہے پتہ نہیں تم کیا بکپس کر رہے ہوں جسٹس فضل کریم اس کے گہرے دوستوں میں سے ہیں یہ میں پہلے سے جانتا تھا اس کا نام ابھی ابھی ریکارڈ میں دیکھا ہے کرنل جببار غزموی دوسری جنگ عظیم میں افریقہ کے محاصل پر لڑ چکا ہے یہاں کے بہترین سیولینی آفیسر اس کے محتیت رہ چکے ہیں اوے او ڈی ایس پی اٹھ گیا فون کی گھنٹی وجی اور عمران نے ہاتھ بڑھاک کر ریسیور اٹھا لیا ہلو ہیلو ہینسوم دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی آپ کی تعریف آلی امرانہ اتنی جلدی بھول گئے میں تو سمجھا تھا کہ شاید اب کبھی ملاقات نہ ہو حالکہ تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کیا تو تھا لیکن آج کل کسی بات پر بھی یقین نہیں آ رہا کیوں کیا ہوا دال ترکاری نے اقل خف کر کے رکھ دی ہے اپنا بکرہ خود زبا کرنا سیکھو بکرے کی ماں جو خیر مناتی رہتی ہے ترس آ جاتا ہے خیر اب تم آ جاؤ اپنے معاملے کی طرف اصابوں سے تو میں سمجھ لوں گا بکرے کا گوشت چار آنے سے نہ بکوا دیا ہو تو کچھ نہ کیا دس بجے سی سائٹ ہیون میں ملو ناک کوئی رہے گی یا دوسری میری ناک کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو خطرناک ہے ٹھیک دس بجے سی سائٹ ہیون چار چار گاڑیاں میرے پیچھے دورتی ہیں اور یہ جلوس مجھے قطعی پسند نہیں آتا تم خود ہی کیوں نہ آ جاؤ یہاں میری دانس میں یہی بہتر ہوگا دوسری طرف سے آواز آئی لیکن خیر دیکھا جائے گا کہو کہو کیا کہنا چاہتی ہو کچھ بھی نہیں کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ ملقطع کر دیا گیا امران ریسیور رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا نگرانی کرنے والے اب بھی موجود تھے لیکن آج ان میں فرق کرنا دشوار تھا کہ کون فیاس کا آدمی ہے اور کون اس نامعلوم شخصیت سے متعلق ہے اسے تو فی الحال فلیٹ ہی تک محدود رہنا تھا ٹھیک دس بجے کسی نے دروازے پر دستر دی امران نے جوزف کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تھا جوزف پلٹا تو اس کا موہ حیرت سے کھلا ہوا تھا ایک بڑی عورت اس نے احمقانہ انداز میں اطلاع دی الحمدللہ امران سر ہلا کر بولا وہ تم سے ملنا چاہتی ہے باس اچھا امران نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا بلاؤ اور بٹاؤ میں ذرا اپنے بال درست کراؤں اس نے مسکرہ کا جوزف کو آنکھ بیماری تھی جوزف پر تو جیسے حیرتوں کا پہا کوٹ پڑا تھا امران دوسرے کمرے میں چلا گیا وہ چند لمحے بہی سو حرکت کھڑا رہا پھر صدر روازے کی طرف بڑھا اور ممر خاتون سے بولا تشریف لائیہ محترمہ بڑی عورت ضرور تھی لیکن لباس کے رکرکاؤ کے معاملے میں جوانوں سے بھی زیادہ تیز معلوم ہوتی تھی وہ جوزف کی طرف انگلی اٹھا کر بولی تمہارا مسٹر علی عمران سے کیا تعلق ہو سکتا ہے وہ میرے مالک ہے لیکن تم تو صورت سے اقرمند معلوم ہوتے ہو آپ کیا کہانا چاہتی ہیں جوزف نے غوثی لیلہ جے میں پوچھا کچھ نہیں جاؤ وہ ہاتھ ہلا کر بولی اسے جلدی بھیج دو میرے پاس وقت کم ہے جوزف اس کمرے میں آیا جہاں عمران آئینی کے سامنے کھڑا خود کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے جلدی ہے بوس اس نے نا خوشگوار لہجے میں کہا کہ اس عمر کی ہوگی سات سات سے کم نہیں معلوم ہوتی ٹیک ہے اس گھر کو اسی عمر کی عورت سنبھال سکتی ہے کیا مطلب بوس جلدی دیکھ لوگے کہ میں تم لوگوں سے کس قسم کا انتقام لینے والا ہوں جوزف کچھ نہ بولا حیرت سے اسے دیکھتا رہا سیٹنگ روم میں تمہاری موجودگی ضروری نہیں ہوگی کمرے سے نکلتے وقت اس نے جوزف کو مخاطب کیا تھا بوری عورت آرام کرسی پر نمیم درازت تھی عمران کو دیکھ کر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی آخر کتنی دیر بعد مرکات ہو سکے گی اس نے عمران کو گھورتے ہوئے غسیلے لہجے میں پوچھا کس سے عمران بولا مسٹر علی عمران سے اوہ ٹھہریے میس کی درازت سے ریڈی میٹ میک اپ نکالا اور اسے ناک پر فٹ کرتا ہوا سیٹنگ روم میں داخل ہوا بڑی عورت اسے دیکھتے ہی بھکلا کر کھڑی ہو گئی ہلی ہوئی ناک کی نیچے گھنی موچوں کا سائبان خوفناک تھا کون وہ حق لائی قسم اللہ آپ کو عمران نے بدلی ہوئی آواز میں پوچھا علی عمران سے تو پھر ملیے آپ بہت خوبصورت ہیں تمیز سے بات کرو تم عمران نہیں ہو آپ کون ہیں میں کوئی بھی ہوں تمہیں اس سے کیا سرو کر ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی وجی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے کپٹن فیاض کی آواز سنائی دی تھی عمران وہ بکلائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا ڈکٹر سرجاد نے خودکشی کر لی کب ابھی اتنا آئی ہے افسوس ہوا اگر تم میری راہ میں حائل نہ ہوتے تو اس کی نوبت نہ آتی اب تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی چاہیے وہاں کی پولس کچھ نہیں کر سکتی لیکن میں جو کچھ کروں گا اپنے طور پر کروں گا تمہاری مرضی میں فلائٹ سے سردار کر جا رہا ہوں فیاض نے کہا جاؤ شاید وہی ملاقات ہو ہاں خودکشی کی نویت کیا ہے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کر پھانسی لگا لی گلہ گھوٹنے کے بعد بھی لٹکایا جا سکتا ہے میں اسی کے امکان پر غور کر رہا ہوں اچھا میں دیکھوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں عمران نے کہا اور رسیور پریڈل پر رکھ دیا ہاں تو عالیہ عمرانہ صاحبہ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا وہ بڑی عورت کی طرف مل کر بولا کہ کیا دکٹر سجاد کو فانسی دے کر خودکشی کا کیس بنایا گیا ہے وہ تو ہونے ہی تھا اگر تم لوگ تیزی نہ دکھاتے تو وہ شاید زندہ ہوتا تم کس لی آئی ہو کتنی بار پوچھو گے تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم اور تمہارے والد بھی اسی طرح مارے گئے تو اللہ مالک ہے میں تنگ آگئی ہوں اس زندگی سے اچھا تو پھر مجھے کہاں لے چلو گی سردار گھر سے بیس میل ادھر ہی ہمارا فارم ہے سردار گھر سے بیس میل ادھر صرف ایک ہی فارم ہے برگیڈیا سوراب کا فارم اوہ تو تم جانتے ہو کیا تم برگیڈیا سوراب کی بیٹی ہو دفتن اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور عمران بھوکلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا جو زب بھی دوسرے کمرے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا عمران نے اسے ہج جانے کا اشارہ کیا سلمان اس وقت فلیک میں موجود نہیں تھا اس سے کیا فائدہ عمران آ کے بڑھ کر اس کا شانہ تھپکاتا ہوا بولا پہلے اس کے لیے کام کرنے پر مجبور تھی اب اپنے بھی تھوڑی سی حمد پیدا کرو میں خائف ہوں عمران اپنے لیے نہیں اپنے باپ کے لیے ان کے بعد دنیا میں بالکut تنہا رہ جاؤں گی انہوں نے ایک ماں کی طرح میری پرورش کی ہے فگر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا مگر تم ابھی شاید کیپٹن فیاد سے وعدہ کر چکے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ معاملہ ایک ہی گروہ کا ہے لیکن جس خچے کے تحت فیاد نے تمہیں سردار گرد نہیں جانے دیا تھا وہی میرے لیے بھی موجود ہے میں کہتا ہوں تم قطع فگر نہ کرو میں کسی نہ کسی طرح تمہارے فارم تک پہنچ جاؤں گا لیکن ایک دشواری ضرور پیش آئے گی وہ کیا لڑکی چونک کر اسے غور سے رکھتی ہوئی بولی ضروری نہیں کہ تمہارے ڈائیڈی اس مسئلے پر گفتگو کے لیے امادہ ہو جائیں ارے ان کے سامنے تو نام بھی نہ لینا پھر کیسے بنے گی کیا تم کسی اور طرح مجرم تک نہیں پہنچ سکو گے دیکھوں گا عمران نے پرتفکر لہجے میں کہا بس اب تم جاؤ زیادہ دیر تک تمہارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں میں دراصل کسی نہ کسی طرح تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جانے کے لیے آئی تھی لیکن ڈاپٹر سجاد کے بارے میں معلوم کر کہ ہمت چھوڑ بیٹھی میرے لیے بس اتنی ہی معلومات کافی ہیں کہ معاملہ برگیڈیر سور آپ کا ہے اور تم ان کی بیٹی ہو تو پھر بہتری کی امید رکھوں صد فی صد لیکن فارم میں مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی کیوں اسی بلیک میلر کا حکم ہے کہ میں فارم سے دور دور رہوں بڑی عجیب بات ہے اور تمہارے باپ کو معلوم ہے کہ تم کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے ہاں ہاں اتنی ہے زیادہ خائف ہیں ہاں میں یہی سمجھتی ہوں بہرحال تم ان سے دور رہتی ہوگی مجھے ویرانے کی زندگی پسند نہیں اس لیے سردار گر میں رہتی ہوں وہ بلیک میلر تم سے رابطہ کس طرح قائم کرتا ہے فون پر آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے فون کرتا ہے سوال یہ ہے کہ پتہ کون لگائے اس انداز کی گفتگو ہی نہیں ہوتی کہ ایکسچینج ہی والوں کو چوکنا پڑے وہ فون پر صرف یہ اطلاع دیتا ہے کہ کسی کام کے لیے ہدایت کہاں سے ملیں گی مثال کے طور پر بتاؤ کہ مجھے اور کپٹن فیاض کو اس فارم تک پہنچنے کے لیے کس طرح ہدایت ملی تھی فون پر صرف اتنی سی بات کہی گئی تھی کہ تمہارے برامدے میں ستون کے قریب رکھے ہوئے پام کے گملے کے نیچے لفافہ موجود ہے تو ہدایت تحریری ہوتی ہے ہاں فون پر کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی جس پر خاص طور سے چھبہ کیا جا سکے یا توجہ دی جا سکے محفوظ طریقہ ہے عمران نے پرتفکر لہجے میں کہا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا کیا تم اس وقت محض یاد دیانی کے لیے آئی تھی نہیں اس لیے آئی تھی کہ تمہیں ساتھ لے چلوں لیکن اب ارادہ بدل دیا ہے بھلا کس طرح ساتھ لے جاتی ایک ایسے آدمی کے میک اپ میں جو گروہ کے لیے کام کرتا ہے لیکن آج کل یہاں موجود نہیں ہے وہ ایک آتھ بار میرے ساتھ بھی کام کر چکا ہے اس کی تصویر ہے میرے پاس میرا خیال ہے کہ اس تصویر کے سارے میک اپ کر سکو گے اگر تمہیں کوئی دشواری ہوگی تو میں مزد کروں گی تصویر نکالو اس نے وینٹی بیکس سے ایک تصویر نکال کر امران کی طرف بڑھا دی اور وہ اسے کچھ دیر غور سے دیکھتے رہنے کے بعد بولا میک اپ ممکن ہے لیکن اس کا نام کیا ہے میں اسے آرثر کی نام سے جانتی ہوں پھر تو اب میرے لیے کیا تجویز ہے تم اسی شکل میں کچھ دن ڈیڈی کے فارم پر گزار سکتے ہو وہ اسے اس شخص کے ملازم کی حیثیت سے جانتے ہیں اس لیے انہیں وہاں تمہارے قیام پر کوئی اعتراض نہ ہوگا چوہان اور خاور پروفیسر ایکس کی نگرانی کر رہے تھے وہ اپنی رپورٹ جولیا کو دیتے تھے اور جولیا اسے ایکس ٹو تک پہنچاتی تھی جولیا کا قیام ایک ایسے ریسٹ ہاؤس میں تھا جو غیر ملکی سیاہوں کے لیے وقف تھا مقامی لوگوں کو وہاں نہیں ٹھیرنے دیا جاتا تھا بہرحال اس وقت وہ دونوں پروفیسر کا تاقب کر رہے تھے دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے کیا خیال ہے تمہارا وہ بے مقصد گمتہ پر رہا ہے یا نہیں خاور بربر آیا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے چوہان بولا اگر ایسا ہے تو شاید اسے تاقب کا علم ہو گیا ہے اور وہ اس سلسلے میں اپنا شبہ رفع کرنا چاہتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گاڑی کسی اور طرف مول لیں ایسی صورت میں یہی مناسب ہوگا خاور نے گاڑی ایک کافی شاپ کے سامنے رک دی اور پروفیسر کی گاڑی آگے نکلی چلی گئی چوہان نے کافی شاپ کے بیرے کوئی شادے سے بلا کر گاڑی ہی میں دو کپ طلب کیے اور خاور سے بولا اس وقت میں وہ خلاف معمول تلہا تھا سیکرٹری ساتھ نہیں تھی ایسے جنگلیز کے ساتھ وہ اچھی نہیں لگتی خاور نے جمعی لے کر کہا لیکن وہ سرخ رنگ کی گاڑی پھر اس کے بنگلے میں نہیں دکھائی دی میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا وہ صرف اسی دن مگلے کی کمپاؤن میں کھڑی نظر آئی تھی جب سفدر کو زبردستی لے جایا گیا تھا اس کے بعد سے نہیں دکھائی دی وہ سکتا ہے رنگ تبدیل کر دیا گیا اس موڈل اور میک کی کسی دوسری رنگ والی گاڑی بھی اب وہاں نہیں ہے تین دن سے تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں اتنے میں بیرہ کافی لے آیا اور وہ خاموشی سے کافی پیتے رہے شام کے چار بج رہے تھے موصب بہت خوشگوار تھا اگر کوئی کام نہ ہو تو سردار گرہ بڑی خصورت جگہ ہے چوہان بولا مگر ابھی تل اس کام کی نویت میری سمجھ میں نہیں آسکی خاور نے کہا کیوں نہ پروفیسر کی سیکریٹری سے مل بیٹھنے کی کوشش کی جائے شاید اس طرح کام کی نویت کا اندادہ بھی ہو سکے نہیں خاور سر ہلا کر بولا جتنا کہا گیا ہے اس سے ایک کنچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کافی کے برطلوں کی واپسی کے ساتھ انہوں نے بل کی ادائیگی بھی کی اور وہاں سے چل پڑے پروفیسر کی بنگلے سے ایک دیل فر لانگ کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹی چوبی ہٹوں کی ایک مقتصر سی بستی تھی جہاں زیادہ سیاہ ٹھہرا کرتے تھے ان دونوں نے بھی وہیں ایک ہٹ حاصل کر لیا تھا اور ان میں سے کوئی ایک ہر وقت پروفیسر کے بنگلے کی نگرانی کرتا رہتا تھا یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب سفدر کو زبردستی سوکرنگ کی ایک کار میں کہیں لے جانے کی کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے دونوں سفدر ہی کی نگرانی پر لگائے گئے تھے لیکن سفدر کو اس کا علم نہیں تھا ویسے سفدر کی نگرانی کا مقصد یہی تھا کہ اس سے دو چار ہونے والوں پر نظر رکھی جائے لہذا ان کو اس کی فکر نہیں تھی کہ سفدر کو ویرانے میں کیوں اتارا گیا وہ تو بس اس گاری کا تاقب کرتے رہے تھے اور پھر وہ گاری پروفیسر کے بنگلے کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی انہوں نے اپنی ریپورڈ ایکس ٹو تک پہنچائی اور وہاں سے میری ہوئی ہدایت کے مطابق پروفیسر کے بنگلے کے قریب ہی ریائش اختیار کر لی تھی لہذا اس وقت وہیں ان کی واپسی ہوئی جیپ ہٹ کے سامنے روک کر وہ نیچے اترے اور ہٹ کا مقفل دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کی والے تھے کہ بائے جانب سے آواز آئی اپنے ہاتھ ابر اٹھاؤ اور چپچاپ اندر چلو خاور نے مل کر دیکھا ایک آدمی ان کی طرف ہیولور اٹھائے کھڑا تھا مشینی طور پر ان کے ہاتھ اپر اٹھ گئے دائیں جانب بھی ایک مسلح آدمی کھڑا انہیں گھوئے جا رہا تھا دونوں چپچاپ ہٹ میں داخل ہو گئے ان کے پیچھے دونوں مسلح آدمی بھی تھے بیٹھ جاؤ ان میں سے ایک بولا یہ کتنی دیر میں بتاؤگے کہ اس باگلپن کا مقصد کیا ہے کہاں اور دونوں بیٹھ گئے مسلح آدمیوں میں سے ایک دروازے کے قریب رک گیا تھا شاید اندر اور باہر دونوں اطراف میں نظر رکھنا چاہتا تھا دوسرا انہیں چند لمحے خوکوار نظروں سے گھوٹا رہا پھر بولا تم دونوں پروفیسر صاحب کی سیکریٹری کا پیچھے کیوں کرتے ہو تم نشہ میں تو نہیں ہو خاور غر رایا میرے سوال کا جواب دو وہ ریولور کو جنبش دے کر سر دلہجے میں بولا کون پروفیسر اور کیسی سیکریٹری انہیں کی کوشش نہ کرو تمہیں اپنے بارے میں بتانا ہی پڑے گا ہمارے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو چوہان بول پڑا ریکہ چودری کا تاکب کیوں کرتے ہو ہمارے لیے یہ نام نیا ہے میں پروفیسر ایکس کی سیکریٹری کی بات کر رہا ہوں اچھا خاور نے کہہ کے لگایا اور چوہان اسے حیرس سے دیکھنی لگا کہہ کے اختیقام پر خاور نے کہا یہ کہو نا کہ اس چوبدہ باز کا قصہ ہے بھئی اس بھیسے کے ساتھ وہ ننی سی خوصورت فاقتہ کچھ اچھی نہیں لگتی میرا خیال ہے کہ تم دونوں کی مرمت ضروری ہے پروفیسر ایکس کی طرف سے چوہان نے پوچھا لیکن وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے ساتھی سے بولا انہیں قبر کیا رکھو میں ان کی مرمت کروں گا پھر اس نے اپنا ریولور بغلی ہلسٹر میں رکھ لیا تھا خاور نے چوہان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا ہی تھا کیونے ان کے قریب پہنچ کر بولا تم دونوں کھڑے ہو جاؤ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمہارے کہنے سے کھڑے ہی ہو جائیں خاور مسکرا کر بولا اور ساتھی اچھل کر اس کے سینے پر ایک زوردار لات رسید کی وہ اچھل کر اپنے ساتھی پر جا پڑا جس نے انہیں قبر کر رکھا تھا دونوں تلے اوپر فرش پر ڈھی ہو گئے ریولور نیچے والے کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتا چلا گیا چوہان نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا اور انہیں قبر کرتا ہوا بولا بس یوں یہ چپ چاپ پڑے رہو ہم بھی اس کا استعمال جانتے ہیں خاور آگے بڑھا اور جھک کر دوسرے آدمی کے بغلی ہلسٹر سے ریولور نکالتا ہوا بولا اب سیدھے کرے ہو جاؤ انہوں نے چپ چاپ تعمیل کی اب بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھی جائے خاور نے سرد لہجے میں پوچھا کسی نے بھی نہیں ایک بولا تو پھر کیا تم خدای فوجدار ہو نہیں میں ایسے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ریخہ چودری کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے خاور تنزیہ لہجے میں بولا اس وقت تمہاری محبت یا غیرت کو کیا ہو جاتا ہے جب آزاروں کے سامنے اسٹیج پر اپنے کرتب دکھاتی ہے وہ اور بات ہے ہم تمہاری ہڈیاں تو دیں گے ورنہ اس کا اعتراف کر لو کہ تمہیں پروفیسر نے بھیجائے چوہن نے ریولور کو جمبش دے کر کہا کسی غلط بات کا اعتراف کیسے کر لیا جائے پروفیسر ہمیں جانتا تک نہیں اچھی بات ہے تو پھر ہم تمہیں پولیس کے حوالے کیے دیتے ہیں نہیں کیوں کیا تم ہماری تاج پوشی کے لیے آئے تھے بس اب ہم تم سے نہیں اُلچیں گے ان ریولوروں کے لائسنس ہیں تمہارے پاس دیکھو مسٹر دوسرا بھولا تم ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے ہم نے ان ریولوروں کو اس سے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں تم ہمیں راہ چلتے پکڑ کر یہاں لائے ہو اور زبردستی ہم سے پانچ ہزار چھین لیے رسید بھی لکھ دیں گے پانچ ہزار کی خاور ہس کر بولا پھر چوہن کی طرف دیکھ کر بولا یہ لوگ ہمیں شریف آدمی سمجھتے ہیں دراصل ہم یہی تو معلوم کرنا چاہتے تھی کہ تم کیسے لوگ ہو دوسرا جلدی سے بول پڑا اور خاور نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا آخر کیوں ہم نہیں چاہتے کہ اس لڑکی کے سلسلے میں بہت زیادہ جانے ضائع ہوں کیا مطلب اس کے پیچھے بڑھنے والے حیرت انگیز طور پر مر جاتے ہیں کیا تمہیں اس جوان کا حشر یاد نہیں جو اس کے مقابل رخص کرتے کرتے مر گیا تھا اس سے پہلے کتنے لوگ مرے تھے گنتی بھی یاد نہیں بس سمجھ لو کہ بے شمار ان کی امواز سے بھی زیادہ حیرت انگیز تم دونوں کا روائیہ ہے پسٹول دکھا کر ہمیں زندہ رکھنا چاہتے تھے اچھا تو تمہارا جو دل چاہے کرو لیکن ہمیں روپنا سکو گے خاور چوہان سے بولا تم ان کے ہاتھ پیر باندھو اور موں پر ٹیپ چپکا کر دوسرے کمرے میں ڈال دو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا ہم پولیس کے سامنے اپنے ایسی بیان پر جمع رہیں گے کہ تم نوروں نے ہمیں لوٹ لیا اگر تم کبھی پولیس کا موں دیکھ سکے تب نہ خاور سرد لہجے میں بولا میں پھر سمجھاتا ہوں کہ بڑے خسارے میں نہ ہوگے فرض کرو ہمارا تعلق پولیس ہی سے ہو تو چوہان اسے گھورتا ہوا بولا معلوم نہیں ہوتا حضور وقت ضائع نہ کرو خاور بولا میں نے جو کہا ہے وہی کرو میری تجویر اس سے مختلف ہے چوہان نکاح باندھ کر ڈالے رکھنے سے کیا فائدہ گولی مارو اور ان کے ریولور بھی ان کے قریبی چھوڑ کر نکل چلو لاشے سڑنے اور بدبو پھیلنے میں تین جن لگ جائیں گے اور اتنے میں ہم اپنا کام بھی نبتا دیں گے نہیں وہ دونوں خوفزادہ آواز نے بولے اور پھر ایک نے تھوک نگل کر کہا ہم سب کچھ بتا دیں گے بس تو پھر بتانا شروع کر دو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے خاور بولا ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم نے کون ہو اور پروفیسر کا تاکب کیوں کرتے ہو اس کی سیکریٹری کی بات تو اپنے طور پر کہی تھی کس نے بھیجا ہے کاش ہمیں معلوم ہوتا ادات پیس کر بولا کیا مطلب ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے بلیک میل ہو رہے ہو نہیں خوفزادگی کے بنا پر ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے وہ جان سے ماردینی کی دھمکیاں دیتا ہے وہ کس طرح پہلے پہل فون پر گفتگو ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ جو لوگ میرے لیے کام کرنے سے انکار کرتے ہیں وہ پرسرار طور پر مر جاتے ہیں پھر اس نے دو چار مرنے والوں کے نام بھی لیے تھے اور تم سے یہ کام مفتلیا جاتے ہیں جی ہاں میں نے اس کی آواز بھی ریکارڈ کر لی ہے جس کا ٹیپ میرے پاس موجود ہے اس میں مختلف وقت کے حکامات موجود ہیں اچھی بات ہے اگر تم وہ ٹیپ ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تم اس سے یہی بتا دینا کہ ہم پروفیسر کی سیکریٹری کے چکر میں ہیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا لیکن ٹیپ میرے گھر پر ہے چلو میں چلوں گا تمہارے ساتھ اور تمہارا ساتھی ٹیپ مل لے تک یہی رہے گا فیاض فون پر تو آمادہ ہو گیا تھا کہ وہ تنہا سردار گھر چلا جائے گا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد امران کی فریٹ نے پہنچ گیا تھا وہ پرسوار لڑکی جا چکی تھی امران تنہا تھا ہم ساتھ چلیں گے فیاض نے کہا دو گھنٹے بعد والی فلائٹ پر دونوں نشستوں کا انتظام ہو گیا ہے اچھی بات ہے امران طبیلی سانس لے کر بولا میرا پرگرام دوسرا تھا لیکن اب تمہارے ہی ساتھ چلوں گا فیاض کچھ نہ بولا بہت مقمون تھا امران نے تھوڑی زیر بات کہا اب بھی اپنی دبان نہ کھولو گے سنو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا جسنا سجاد نے فون پر مجھے بتایا تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ خطرے میں ہے کچھ لوگ اسے دھمکیاں دے رہی ہیں لہٰذا میں کسی طرح اس کے پاس پہنچ جاؤں اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا تم جانتے ہی ہو پھر بڑا اراز تھمیں دھمکی دی گئی تھی کہ ہم سردار گھر سے دور رہیں اب کیا باقی راہ ہے جس کے لیے احتیاط بڑھتی جائے گی فیاض نے طویل سانس لے کر کہا امران کا پہلے بھی ارادہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کے مشورے پر عمل کرے گا البتہ تصویر لے کر رکھ لی تھی دو بجے وہ دونوں ائرپورٹ پر پہنچ گئے دونوں خاموش تھے جانت نے دو بچ کر بیس منٹ میں ٹیک آف کیا اور ٹھیک پچیس منٹ بعد سردار گھر کے ائرپورٹ پر اتر گیا وہ وہاں سے سیدھے دکٹر سجاد کے گھر پہنچے تھے دروالوں سے اس کے علاوہ اور کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ دکٹر سجاد بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا لیکن اپنی پریشانی کی وجہ کسی کو نہیں بتائی تھی لاش کا پوسٹ مارٹم غیر ضروری سمجھا گیا تھا اور وہ تطفیر کے لیے تیار تھی میری دانس میں پوسٹ مارٹم تو ہونا ہی چاہیے تھا فیاز بولا کیا فائدہ یہ صدفیصت خودکشی ہی کا کیس ثابت ہوگا انہم نے کہا وہ لوگ بیت چلاک ہیں لہٰذا انہیں اسی خوشفینی میں ابترا رہنے دو کہ دکٹر سجاد نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیا مطلب فیاز چونک کر اسے غور سے دیکھنے لگا بتا دوں گا فلحال میری خاموشی ہی بہتر ہے تمہاری مرضی فیاز نے تمیل سانس لی تم نے مجھے چاروں طرف سے جکر رکھا تھا اس کے باوجود بھی تھوڑا بہت کام تو ہوا ہی ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں کیا کرتا تم ہی بتاؤ سب ٹیک ہے عمران سر ہلا کر بولا میں ان قریب اس سے نبٹ لوں گا اب یہ عالم ہے کہ یہ مجرم قانون کے محافظوں کو چیلنج کرنے لگے ہیں معمولی چور نہیں معلوم ہوتا ایسا ہی ہوگا کہ اگر تم اس پر ہاتھ ڈالنا چاہو تو اوپر والے تمہارا گلہ دوا دیں میرا بھی یہی خیال ہے اب دوسری بات سب سے زیادہ اہم ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے ہمیں چھیڑا ہی کیوں ظاہر ہے کہ سجاد اس بات کو آگے براتا بھی تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ہم اس تک پہنچی جاتے اب یہی دیکھ لو کہ وہ ہم کو للکار چکا ہے لیکن ہم ابھی تک کچھ نہیں کر سکے ہاں یہ بات تو ہے اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کیا فیاد اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا جس معاملے کو اس نے سجاد کے توسط سے چھپائے رکھنے کی کوشش کی تھی وہی دراصل اس تک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے میں تو یہ نہیں جانتا کہ سجاد کن حالت سے دوچار تھا میں جانتا ہوں عمران آہستہ سے بولا اگر تم جانتے ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ مجرم سے بھی لاعلم نہ ہوگے افسوس تو اسی کا ہے کہ اب بھی وہی ہوں جہاں پہلے تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہی معاملہ مجرم تک پہنچنے میں مدد دے گا کوئی اور موقع ہوتا تو فیاد عمران کے سر ہو جاتا لیکن اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ سجاد کے معاملے کی نوعیت کیا تھی سجاد کی تدفین کے بعد فیاد نے تو پولیس ہیڈکوارٹر کا رخ کیا تھا اور عمران اپنے مہتہتوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا سردارگر روانہ ہونے سے قابل بحیثت ایکس ٹو جولیا خاور اور چوہان کو مطلع کر چکا تھا کہ اب وہ اپنی رپورٹیں سردارگر ہی میں عمران کو دیں گے اور وہ خود ہی ان سے رابطہ قائم کر لے گا وہ اس حد تک جہاں پہنچا تھا جہاں یہ دونوں مقین تھے چلو بودیت دور ہوئی خاور اسے دیکھ کر چہکا تم لوگ روز بہ رول بہت کنجوس ہوتے جا رہے ہو بھلا یہ بھی کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے عمران برا سمو بنا کر بولا ہم یوٹیپر ہیں تاتیلات گزارنے نہیں آئے چوہان بولا اچھا اب گام کی بات کرو ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہیں کہیں اور جانا پڑے اور میں خود ہی اس چوہ دان میں رہ پڑوں بنائے کہ پروفیسر ایکس کی سیکیرٹری بہت دیدہ عظیم ہے آپ جیسے کلندروں کے لیے اس سے کیا فرق پڑے گا ایسا نہ کہو بہت دنوں سے کسی شربت کی بوتل کو ترس رہا ہوں وہ بسکی کی بوتل ہے عمران صاحب استغفراللہ خیر ریپورٹ پلیس خاون نے ان دونوں کی کہانی شروع کر دی جنہوں نے آج ان پر حملہ کیا تھا اختتام پر عمران بولا اور پھر تم نے ریکارڈ سپول حاصل کر کے انہیں چھوڑ دیا پھر کیا کرتے ہمیں کسی کو روکے رکھنے یا پولیس کے حوالے کر دینے کا حکم تو نہیں ہے چوہان ناخجگوہ لہجے میں بولا اس لیے تمہارے گروہ ہنٹال نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں ارترہ کا کام کرسکوں میں نے ان میں سے ایک کا گھر دیکھ لیا ہے بھاگ کر کہاں جائیں گے خاون نے کہا ٹھیک ہے تم نے اس ٹیپ کو سنا اسی کے گھر پر سناتا مختلف وقت کے حکامات ہیں جن کے ذریعے انہیں پیغامات رسانی کا کام سوپا گیا تھا اور آخر میں آج ہم سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ہدایت تھی اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس آواز سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر ایکس نے آواز بدل کر بولنے کی کوشش کر ڈالی ہے گوڑ یہ ہوئی نہ کام کی بات لا اس پول مجھے دو میں بھی کہیں نہ کہیں اسے ٹرائی کروں گا ہے رب بتاؤ کہ ریکھا چودری کیا چیز ہے قیامت ہے چہان تھنڈی سانس لے کر بولا یہاں ہمیں حساب کو بھی ہر وقت یاد رکھا کرو انعام نے کسی وائز کسے انداز میں کہا اب ہمیں کیا کرنا ہے خاور نے پوچھا فرحال پروفیسر ایک پر نظر رکھو چاہ سب سے اب بھی ہی ہے نہیں پندرہ دن کی چھوٹیاں وہیں گزار رہا ہے یہ کس خوشی میں پتہ نہیں کہہ رہا تھا خود ایک ستو نے اسے پنیا دن آرام کرنے کو کہا ہے خاور سے ریکارڈ سپول لے کر وہ جولیا کی ہوتل پہنچا تھا کمے کے دروازے پر دستک دی کون ہے اندر سے کسی مرد کی آواز آئی امان نے آنکھیں نکال کر دروازے کو گھورا اور پھر دھیری ڈھالی آواز میں بولا ٹیلیگرام ہے پھر اس نے بڑی پھرتی سے ریڈی میٹ میک اپ جیب سے نکال کر ناک پر فٹ کر لیا تھا دروازہ کھلا اور ایک قدعور آدمی سامنے کھڑا نظر آیا لاؤ وہ اسے گھورتا ہوا بولا میسس گلارا روشنڈیل کے نام ہے میں روشنڈیل ہوں لاؤ مجدو وہ گھورایا اور ساتھ ہی امران نے بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ کر اس کے پیٹ پر ایک زور دار کک لگائی وہ چل کر کمرے میں جا پڑا پھر اس کے دوبارہ اٹھنے سے قبل ہی امران نے اندر داخل ہو کر دروازہ بولٹ کر دیا تھا امران نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے کوٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر بھی موجود ہے لہٰذا اپنا ریولور نکالنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی ہڑا ہڑا امران نے صفاقانہ انداز میں سرگوشی کی نہیں کوئی ارکت نہیں ورنہ تمہارا سینہ چھلنی ہو جائے گا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ بھی اوپر اٹھا دیئے عورت کہاں آئے تم کون ہو میں ہی روشنڈیل ہوں اور وہ میری بیوی ہے لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں تنہا ہے کچھ دیر پہلے تھی کیا تمہیں دیکھ رہے کہ اب میں یہاں موجود ہوں بتاؤ وہ کہاں ہے ورنہ سچ مچ مال ڈالوں گا اندر ہے اندر کون ہے وہاں کوئی بھی نہیں چلو امران نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو دروازے کی طرف مر گیا جولیا کمرے میں کرسی پر اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اور موں پر ٹیپ چپکا دیا گیا تھا امران نے ریولور کی نال اس آدمی کی گردن پر رکھ کر اس کے بغلی ہوریسٹر سے پسٹول نکال لیا اور پھر اس سے بولا اس کے موں پر سے ٹیپ نکال دو اس نے بے چوچران تعمیل کی اور اب ہاتھ بھی کھول دو جب وہ اس کے ہاتھ کھول چکا تو امران نے کہا کہ اب وہ خود اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ بنوائے پھر جولیا نے بڑی بے دردی سے اس کے موں پر کئی تھپڑا مارے تھے اور پشت پر ہاتھ باندھنے لگی تھی اب بتاؤ کیا قصہ تھا امران نے جولیا سے پوچھا وہ امران کو اس میک اپ میں بار بار دیکھ چکی تھی یہ مجھ سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور ڈاکٹر سجاد سے کیوں ملی تھی تو پھر تم نے کیا بتایا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بتایا جولیا نے ناخوچگوار لہجے میں کہا ارے تو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اپنی اقل کا آپریشن کرانا چاہتی تھی وہ غسیل انداز مصر کو چھٹک کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور امران نے قیدی کو آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے کہا ایسی نکچڑی بی بی خودہ دشمن کو بھی نصیب نہ کرے قیدی کچھ نہ بولا اس کے نقوش کا تھی کپن ڈھیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں اسرہ سینگی کے اثار پائے جاتی تھے پھر وہ تھوڑی ذربات اس نے بھڑائی ہوئی آواز میں کہا کیا نہیں جانتے بیوی نہیں جانتے کہ شوہر نہیں جانتے وہ صرف پھوک نکل کر رہ گیا ہمیشہ یاد رکھو کہ سفید فارم بیویاں ہم کالوں کے لیے درد سر بن جاتی ہیں امران نے مربیانہ انداز میں کہا قیدی حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا تمہاری شادی ہو گئی ہے یا نہیں امران نے بڑے پیار سے پوچھا یہ تم نے چابقوا شروع کر دی ہے پشت سے جولیہ کی غسیلی آواز آئی اچھا تو پھر تم ہی کوئی موضوع گفتگو تجویز کر دو امران نے بھی جھلاہت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تم بتاؤ تمہیں کس نے بیجا تھا جولیہ نے قیدی سے پوچھا اس کے فرشتے بھی نہ بتا سکیں گے امران بول پڑا قیدی سختی سے ہوت بھیچے بیٹھا رہا تم کیوں بکواس کر رہے ہو دیکھا تم نے ایسے ہوتی ہیں سفید فارم بیویاں میں بکواس کر رہا ہوں اگر یہ میری طرح کالی ہوتی تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا تھا جولیہ پیر پٹک کر دھاڑی اگر یہ بتا سکا تو میں وہ سارے ستائیس روپے بھی تمہارے حوالے کر دوں گا جو اپنے کفن دفن کے لیے بچا رکھے ہیں یقین کیجئے محترمہ مسٹر روشنڈل سچ کہہ رہی ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے قیدی بھرائی ہوئی آواز میں بولا جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر کام لے رہا ہوگا عمران نے خوش ہو کر کہا آپ تو سب کچھ جانتے ہیں مسٹر روشنڈل اس لیے اب تم چلتے و پھرتے نظر آؤ اس پسٹول کا لائسنس تو ہوگا تمہارے پاس یقین ان مسٹر روشنڈل میں سردار ورڑ کا ایک کھاتا پیتا ہوا آدمی ہوں مشکلی سے دائر ہوتا ہے کہ ڈھائی سیر سے کم نہ کھاتے ہوگے عمران نے کہا اس کے پسٹول سے میکزین نکال کر خالی پسٹول مغلی ہولسٹر میں رکھ دیا پھر اس نے اس کے ہاتھ بھی کھول دیئے تھے اب تم جا سکتے ہو اسے متعلق کر دینا کہ وہ صفیت فام عورت ایک دن پہلے یہ ہوتل چھوڑ گئی ہے بہت بہت شکریہ مسٹر روشنڈل خدا کرے آپ کا تعلق سرکاری محکمت سراغ رسانی سے ہو چلتے بیرتے نظر آؤ ہم بھی اسی طرح اپنے پیٹ پال رہے ہیں اس کے بعد وہ اسے کمرے سے نکال کر پھر پلٹ آیا تھا جولیا دانک پیس کر بولی بعض اوقات سچوچ پاگر مالی ہونے لگتے ہو بعض اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ اسی لیے تو ابھی تک میری شادی نہیں ہو سکی کہاں وقاں مسٹر روشنڈل بنا پھرتا ہوں بہرحال تم بھی چلتی بھرتی نظر آؤ کیا مطلب تمہارے لیے بھی ایکس ٹو سے پندرہ دن کی چھٹی مندو کرا لائیا ہوں میں نہیں سمجھی تم کیا کہنا چاہتے ہو ان لوگوں کی نظروں میں آگئی ہو لہذا اب تمہارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں تم نے بڑے یقین کے ساتھ اسے جانے دیا ہے ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اصل مدرم کی شخصیت سے واقف نہیں خیر اب مجھے وہ لسٹ چاہیے جو تمہیں ڈاکٹر سجز سے ملی تھی لسٹ نہیں اغوار کے تراشے ہیں اس نے وہی میرے حوالے کیے تھے آخری آدمی سمیت نو افراد تھے جن کے پروس مارٹم کی ریپورٹیں اسے غلط دینی پڑی تھی ان تراشوں میں ان کے نام اور پتے بھی موجود ہیں ابھی تک یہی سب سے بڑا کام ہے اور اس کا سہرات تمہارے سر ہے عمران اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا یہاں کا مسمبر اچھا جا رہا ہے میں کچھ دن اور ٹھین نہ چاہتی ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پروس مارٹم کی ریپورٹ میں بھی کچھ گھپلا ہو جائے عمران مس مسی سی صورت بنا کر بولا ہاں اب تو جانا ہی پڑے گا جولیا توی ساس لے کر بولی آٹھ بجے والے جہاز سے اتنی جلدی؟ حضور باتیں نہ کرو میک اپ میں تمہیں یہاں سے لے چلوں گا اور میں بھی اپنا ہولیا تبدیل کروں گا یہ ریلی میٹ میک اپ پر اب تو ضائع ہو چکا ہے اس گروہ کی ایک لڑکی بھی مجھے اس میک اپ میں پہچان لے گی اوہ تو اس حد تک وہ تمہارے قریب رہی ہے کون ہے وہ؟ بڑی عجیب چیز ہے جولیا لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا آخر تم کب تک میں یہ دردے سر بنی رہو گے؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں میں سمجھ گیا تم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے نہ سمجھوں گا اور نہ مار کھاؤں گا سمجھدار لوگ عمیمان مرغے بنے ہوئے نظر آتے ہیں تم کتنی دیر یہاں ٹھیر ہوگے؟ وہ برا سمجھ بنا کر بولی بس اب تمہیں ائرپورٹ پہنچا کر ہی دھم گوں گا برگیڈیو سہراب نے پچھلی جنگ عظیب میں جو کارہائے نمائع انجام دیئے تھے ان کے سلے میں اس کو متعدد تمہوں سے بھی نوازا گیا تھا اور ذریع زمینیں بھی انام میں ملی تھیں جل میں سے اس نے جدید ترس کے فام بنائے تھے سہدارگر سے بیس ملی کے فاصلے پر یہ سر سبز و شادا فام واقع تھے اور وہیں سہراب نے رہائش کے لیے ایک بڑی خوصورت امارت بھی بنوائی تھی جہاں اپنے پندرہ سولہ ملازمین کے ساتھ مقین تھا اور وہ سب وہاں ایک بڑے خاندان کے افراد کے سینداز میں رہتے تھے ملازمین کا خیال تھا کہ اس زمانے میں ایسا مالک ملنا مشکل ہے جس کے برطاؤں میں باپ کسی شفقت پائی جاتی ہے اس نے انتہائی غصے میں بھی کبھی ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی تھی کبھی کسی بڑے سے بڑے نخصان پر بھی وہ برا فروختہ نہیں ہوتا تھا کسی سے کوئی نخصان ہو جاتا تو اس طرح اسے سمجھانے کی کوشش کرتا جیسے نا سمجھ بچوں کو سمجھاتے ہیں بہرحال فارم میں کام کرنے والے ملازمین کا خیال تھا کہ ان کا مالک فوج میں کسی دعا گو برگیڈیر کا سر برا رہا ہوگا لڑنے بھرنے والی فوج کا آفیسر تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہر وقت بہت مغموم نظر آتا اور کبھی کبھی وہ یہ بھی محسوس کرتے جیسے برگیڈیر بہت زیادہ خائف ہو ان میں سے کئی اس سے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر کے تھکھا رہے تھے وہ ہمیشہ ایسے اس تفتار پر ہس کر کہہ دیتا میری شکل ہی ایسی ہے ہم لوگ خوامخہ میرے لئے پریشان رہتے ہو اس وقت بھی وہ بہت زیادہ خائف نظر آنے لگا جب ایک ملازم نے اسے کسی اجنبی کی آمد کی اطلاع دی تھی کون ہے وہ حق لایا تھا پتہ نہیں صاحب پہلے کبھی نہیں دیکھا ملازم نے جواب دیا کیسا لگتا ہے صورت سے بلکل بے وقوف معلوم ہوتا ہے ملازم ہس کر بولا کیوں آیا ہے یہ تو نہیں بتایا صاحب بس آپ سے ملنا چاہتا ہے اچھا بٹھاؤ اسے وہ سیٹک نوم میں آیا تھا یہاں اسے جو شخص نظر آیا وہ شاید اس سے بھی زیادہ بھوکلاہت میں مبتلا تھا اسے دیکھ کر کرسی سے اٹھا تھا پھر بیٹھ گیا تھا اور پھر اٹھ کر مسافے کیلئے آگے بڑھا تھا آپ کون ہیں مجھ سے کیا کام ہے صورت نے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا میں علی عمران ہوں آپ کی لڑکی نے بھیجا ہے لڑکی ہاں جو بیق وقت لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی یہ کیسی بلوقفی کی بات کہی آپ نے معاف کیجے گا معاف کیا عمران سر ہلا کر بولا اور ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا شہزاد نے کیوں بھیجائے آپ کو مجھے ایک ٹن پیلی سرسو چاہیے میرے یہاں سرسو کی کاشت نہیں ہوتی یہ تو محترمہ شہداد نے بھی بتایا تھا لیکن ان کا خیال ہے کہ آپ اس سلسلے میں میری اہنمائی کر سکیں گے وہ بھی وقوف ہے لیکن ایک ٹن سرسو آپ کسی بھی آرتی سے خرید سکتے ہیں چلیے سرسو کو ماریے گولی میں ویسے بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا کیوں؟ مجھے ایک بلیک میلر کی تلاش ہے کیا؟ سورا بھکلا کر کھڑا ہو گیا اور خوزدہ عداز میں دروازے کی طرف دیکھ کر عمران کی طرف مڑا چلے جائیے یہاں سے چلے جائیے بڑی عجیب بات ہے بلیک میلر کے تذکرے ایپر بد اخلاقی برودھر آئے اوہ نہیں میں کسی سے بھی نہیں ملتا میں آپ کو نہیں جانتا آپ جھوٹے ہیں شہداد سے آپ کو نہ بھیجا ہوگا میں جھوٹا نہیں ہوں آپ میری توعین کر رہے ہیں عمران چیخ کر بولا اور برگیڈیر اس طرح سہن گیا جیسے عمران اس پر حملہ کرنے والا ہو آہستہ بھولیے آہستہ پلیز اگر آپ کو کسی بلیک میلر کی تلاش ہے تو میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ وہی آپ کو بھی بلیک میل کر رہا ہے شہداد کے ایسی کوئی بات ہرگز نہ کہی ہوگی ہرگز نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اعتراف نہ کریں گے اسی حد تک اس سے خائف ہیں خدا کے لیے چلے جائیے برگیڈیر چاہو طرف دیکھ کر خوف زدہ لہجے میں بولا اچھی بات ہے برگیڈیر لیکن آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں تو گفتگو کر ہی سکیں گے جو بہت عرصے تک آپ کے ساتھ رہ چکا ہے ککم؟ کرنل جبار غزنوی ارفو پروفیسر ایکس چلے جاؤ یہاں سے برگیڈیر حلق پھار کر چیخا شاید اس کی آواز سن کر چار آدمی سیٹنگ روم کی طرف دور آئے تھے اس آدمی کو فون یہاں سے نکال بار کرو برگیڈیر نے عمران کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا وہ چارو آہستہ آہستہ عمران کی طرف بڑھنے لگے اور عمران کسی لڑا کا عورت کی طرح ہاتھ نچا کر بولا ہرے بس تکلیس نہ کرو تم لوگ میں خود ہی جا رہا ہوں ایسے چڑچڑے اور نکچڑے آدمی کے ساتھ کون اپنا وقت برباد کرنا پسند کرے گا ملازموں نے حیرت سے برگیڈیر کی طرف دیکھا اور جہاں تھے وہیں تھم گئے عمران اور نا جانے کیا کیا بڑھ بڑھاتا ہوا وہاں سے نکل کھڑا ہوا فام تر سفر کرنے کے لیے کپٹن فیاض نے اس کے لیے ایک پولیس کار فراہم کی تھی جسے وہ خود ہی ڈرائیو کر کے یہاں پہنچا تھا کار میں بیٹھتے وقت اس نے مل کر دیکھا تھا چاروں ملازم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو اپنے صاحب سے کہہ دینا عمران کھڑکی سے ہاتھ نکال کر بولا ان سے زیادہ بد اخلاق آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گدرا پھر گاڑی تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گئی تھی اب وہ پھر سردار گھر واپس جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات پائے جاتے تھے جیسے اپنے مقصد میں ناکام نہ رہا ہو گاڑی سردار گھر کی طرف بڑھتی رہی دن کے تین بجے تھے سر سبز وادی سے اٹھنے والی بھانت بھانت کی خوشبوں سے پیزار اچھی بسی ہوئی تھی سفید تمکیل بادلوں میں کہیں کہیں نیل گوزر آڑ اسی نظر آئیں بس اسی حد تک آسمان دکھائی دیتا ہوا میں خونکی تھی گاڑی تیز رفتاری سے مسافت تیہ کر رہی تھی اچانک ریڈیو ٹیلیفون کا بذر چیخ پڑا عمران نے ڈیش بورٹ کے خانے سے ریسیور نکال لیا ہلو اس نے ماؤت پیس میں کہا کار نمبر 0910 دوسری طرف سے آواز آئی ہاں ہاں تم کون ہو عمران بولا ایک خمدرد اوہو میں نے نام پوچھا تھا عمران پیشانی پرشک نے ڈال کر بولا تمہاری گاڑی میں ایک ٹیم بم موجود ہے کہاں کس جگہ یہ میں نہیں جانتا دوسری طرف سے آواز آئی لیکن وہ صرف تین من بعد پھٹ جائے گا کسی گشمن نے اڑائی ہوگی اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا عمران نے گھڑی دیکھی گاڑی روک کر انجن بند کیا اور دروازہ کھول کر دھانی جانب چھلانگ لگا دی اب وہ بے تہاشا دوڑا جا رہا تھا زمین نہمبار اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے ٹھکی ہوئی تھی کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سڑک سے کتنی دور نکل آیا ہے اچانک اس کا ایک پیر کسی قدر زیادہ نشیب میں چلا گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی بنا پر نامعلوم گہرائیوں میں لڑکتا چلا گیا پھر ایسا لگا جیسے کسی جھولتی ہوئی جگہ پر ٹک گیا ہو اس کے گرد اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا پھر اس نے حرکے سے دھماکے کی آواز سنی تھی اور ایسا معلوم ہوا تھا جیسے زمین جھنجلا اٹھی ہو وہ اس کے مو سے بے ساختہ نکلا تو یہ بات ہے وہ کسی جال میں پھنس گیا تھا ایسا جال جو کسی گھرے گھڑے میں لگایا گیا تھا اور اس کے دھانے پر درختوں کی ٹہنیا پھیلا دی گئی تھی اس نے جال کو مٹھیوں میں چکڑ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر اوپر پہنچنے کی تدبیر کرنے ہی والا تھا کہ آواز آئی پھنس گیا پھر ایک بہنگم سا کہہ کہہ سنائی دیا تو پھر نکالیے اس بار نسوانی آواز آئی امران جال چھوڑ کر اپنا سر سہلانے لگا اور تب اسے معلوم ہوا کہ سر کی چوٹ خوشک نہیں تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی گیلی واقع ہوئی تھی اور گیلہ پن شاید پورے چہرے پر پھیل گیا تھا جال میں جمش ہوئی وہ اوپر کھیچا جا رہا تھا امران نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکے اور پھر جب اوپر پہنچا تو بیت وقت کئی زبانوں سے ارے نکلا اور سب اس کی طرف جھپتے تین مرد تھے اور ایک لڑکی تتہ تک تم کون ہو لڑکی حکلائی اب تو پھنس ہی چکا ہوں اس لیے جو نام چاہو رکھ لو امران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا ارے انہی جال سے نکالو وہ ہو چوٹ بھی آئی ہے ہمیں افسوس ہیں جناب لڑکی بولی فسنے والے جناب نہیں کہلاتے ہم شرمندہ ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی آدمی ہاں فسے گا امران کو جال سے نکالا گیا اور ایک آدمی کہنی لگا ہم نے اس لکڑ بھگڑ کو فانسنے کے لیے جال لگایا تھا جو ہماری مرگیاں چٹ کر جاتا ہے اتفاق سے میرا نام بھی لکڑ بھگڑ ہی ہے کچھ لوگ پیار سے باغڑ بلہ بھی کہتے ہیں آپ بہت خوش میزاج معلوم ہوتے ہیں جناب لڑکی بولی میں سے سمجھی تھی کہ آپ اس غلطی پر ہمیں ہرگز معاف نہ کریں گے آپ کے سر میں خاصی چوٹ آئی ہے ہمارے ساتھ چلئے ڈریسنگ کر دیں وہ تو ہو ہی جائے گی یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کوئی دھماکہ سونا تھا ہاں تھا تو کہیں قریب ہی ہوا تھا تب تو میں واقعی پھز گیا کیا مطلب کسی نے میری گاڑی میں ٹائم بم رکھ دیا تھا اور جب اس کے پھٹنے میں صرف تین منٹ باقی رہ گئے تو کسی ہمدرد نے اطلاع دی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی پوری بات سن کر وہ سب متحر رہ گئے پھر لڑکی عمران کو ساتھ لے کر سڑک کی طرف چل پڑی پہلے وہ اس جگہ پہنچی تھی جہاں اپنی گاڑی کھڑی کی تھی پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اب شاید ٹنگ کی پھٹی ہے عمران سر ہرا کر بولا تو وہ پولیس کار تھی لڑکی نے پوچھا یہاں بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں ایک آفیسر سے کار آرتن لی تھی خود میرا پولیس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم اس جگہ چلیں جہاں حادثہ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ میں اب اس پولیس آفیسر کو موہ نہ دکھا سکوں گا عمران تھنڈی سانس لے کر بولا فلحال آپ کے زخم کی ڈریسنگ ضروری ہے گاڑی میں بیٹھ جائیے اور باقیہ لوگ وہ دوبارہ جال لگائیں گے لکر بگر کو پکڑنا بہت ضروری ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کم آتا ہے اور مرگیاں جھپٹ لے جاتا ہے صرف ایک بار دکھائی دیا تھا لیکن رائفل کی ذات پر بھی نہیں آیا آپ مجھے کہاں لے چلیں گی اپنے بنگلی تک زیادہ سے زیادہ دو فرلانگ کی فاصلے پر ہوگا اب ایسا لگتا ہے جیسے پہلے بھی کہیں آپ کو دیکھا ہو عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا اغبارات میں تصویر دیکھی ہوگی میں پروفیسر ایکس کی اسسٹنڈ ریکھا چودری ہوں اوہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر وہ دیکھا تھا اغبار میں رقص کا مقابلہ ایک آدمی مر گیا تھا جی ہاں ریکھا آہستہ سے بولی وہ میرے لیے ڈراؤنا تجربہ تھا آپ بہت جاندار معلوم ہوتی ہیں قطر ہی جناب وہ پروفیسر کی قوت ارادی کا کرشمہ تھا میں تو پانچ میڑ بھی نہیں ٹھہر سکتی تیز موسکی پر پروفیسر پرسرار قوتوں کے مالک ہیں میں نے سنائے عمران نے احمقانہ انداز میں کہا صرف پختہ ارادی کے مالک ہیں اور ہاتھ کی صفائی کے ماہر جادوگر نہیں ہیں ریکھا بولی عمران کچھ نہ بولا ریکھا خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی تھوڑی درباد گاڑی ایک بنگلے کے کمپاؤن میں داخل ہوئی پروفیسر سامنے ہی برامدے میں کھڑا تھا انہیں دیکھ کر اس کا موہ حیرت سے کھلا تھا اور پھر بند ہو گیا تھا یہ کون ہیں اس نے آگے بڑھ کر ریکھا سے پوچھا میں لکڑ وگڑ ہوں جناب عمران مس مسی سی صورت بنا کر بولا اور ریکھا ہنس پڑی پھر بولی یہ بیچارے اس جال میں پھنس گئے تھے اوہ چوٹ بھی آئیے پروفیسر کے چہرے سے ایک ارختگی کے اثار غیب ہو گئے وہ ایک کمرے میں لائے گیا اور پروفیسر خود ہی اس کا زخم ساف کر کے پٹی باندھنے لگا اس سے پہلے انہیں خاص سب ہی پیش آیا تھا دیکھا بولی اور عمران سے سنی ہوئی کہانی دھورا دی پروفیسر کے چہرے کی نربی یک بیت پھر تھی کے پن میں تبدیل ہو گئی وہ عمران کو خہرالود نظروں سے گھورے جا رہا تھا دفتن بولا میں سب سمجھتا ہوں جی عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا پولیس کی چالیں خوب سمجھتا ہوں لیکن وہ میرے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکے گی اور تم اب یہاں سے دفع ہو جاؤ کیا خصور ہو گیا جناب ابھی تو آپ نے بڑی محبت سے ڈریسنگ کی تھی بس چلے جاؤ سہریت اسی میں نہیں میں آپ کے رویے میں سچانت تبدیلی کی وجہ معلوم کیے بغیر ہرگز نہ جاؤں گا کئی دنوں سے میرا تاقب ہو رہا ہے اب مجھ تک پہنچنے کے لیے چل چلی گئی ہے وہ یا میرے خلاف کیس بنایا جا رہا ہے کہہ دو کہ تمہاری گاری میں وہ ٹائم بم میں نہیں رکھوایا تھا عمران نے قہقہ لگایا اور بولا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں باغل ہو گیا ہوں یا پھر بھکواس مت کرو چلے جاؤ یہاں سے ذرا دیکھئے تو صحیح عمران رکھا کی طرف دیکھ کر بولا میں نے تو لکڑ بگڑ والی بات پر یقین کر لیا لیکن میری بات پر یقین نہیں آرہا پروفیسر پلیز ریکھا بولی اچھا تو تم کیا چاہتی ہو وہ غصیل و لہجے میں بولا کسی ثبوت کے بغیر الزام نہ لگائیے اسے اعتراف ہے کہ وہ پولیس کار تھی یوں تو میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کی اولاد ہوں عمران پروفیسر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرائیا میں کہتا ہوں بکواس مت کرو چلے جاؤ یہاں سے میں انہیں اپنے ساتھ لائی ہوں آپ برائے راستے میری تو ہن کر رہے ہیں ریکھا جھنجلا کر بولی تم بھی جہنمہ جاؤ پروفیسر پیر پٹھک کر بولا اور وہاں سے چلا گیا ریکھا نون لہجے میں بولی آپ بیٹھ جائیے دراصل پولیس والوں نے ہم لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے ضرور کیا ہوگا عمران بیٹھتا ہوا بولا یہ اپنے باپ کیے بھی نہیں ہوتے تھا میرا بھی یہی خیال ہے ظاہر ہے ایسی صورت تو ہر اجنبی کو شبے کی نظر سے دیکھیں گے لیکن میں یہاں خود نہیں آیا لکڑ بگڑ بنا کر رائے گیا ہوں خفیر سی مسکراہت ریکھا کی ہونٹوں پر نظر آئی جسے اس نے فوری طور پر دبا بھی دیا پھر بھولی پروفیسر پر دو اطراف سے یہ لگار ہے دو اطراف سے کیا مراد ہے ایک طرف پولیس ہے اور دوسری طرف کوئی بدماش میں نہیں سمجھا لیکن بدماش والی بات پروفیسر کسی کو بھی بتانے پر تیار نہیں اپنے طور پر اس کی تلاش میں ہیں میں نہیں جانتی کہ وہ اس سے بھی پسند کریں گے یا نہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ریکھا دفتن پروفیسر کی گنجیری آواز سنائی دی اور وہ دونوں ہی چونک پڑے تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا تم میری مرضی کے خلاف بکواس کر رہی ہو اور وہ بھی ایک اجرمی سے میں معافی چاہتی ہوں پروفیسر اور تم اب تک یہاں سے گئے نہیں چائے یا کافی بھی ہے بغیر عمران سر ہرا کر بولا ارے اگر یہ کوئی سلمی سین بھی ہوتا تو اس میں چائے یا کافی ضرور چلتی مجھے اپنے لکڑ بگڑ بننے پر سخت شرمندگی ہے اور پولیس اسٹیشن پر اس کی رپورٹ ضرور کراؤں گا شاک سے کراؤ مجھے کسی کی بھی پروہ نہیں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بدماش کی کہانی کیا ہوگی کیا ہوگی وہ عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غر رہایا یہی کہ اگر تم نے میرا فلاں کام نہ کیا تو فلاں آدمی کی طرح حیرت انگیز طور پر مر جاؤ گے اور آخری آدمی تمہارے قریب ہی مرا تھا اوہ پروفیسر کیاں کیشولے برسانے لگی نہیں جلے گی عمران مذائقہ اڑانے والے انداز میں بولا میری قوت ارادی بھی اتنی کمزور نہیں ہے کہ تم مجھ پر اثر انداز ہو سکو اور شہدہ گری میں تو میں تمہیں باقاعدہ طور پر چیلنج کرنے والا ہوں تم اسی بدماش کے آدمی معلوم ہوتے ہو میں تمہیں سندہ نہیں چھوڑوں گا بھلا کس طرح ماروگے بھلا ایسی اید لکڑ بگڑ مرنا تو ہرگز پسند نہ کروں گا پروفیسر دروازے کی طرف مڑا اور کمرے سے چلا گیا چلے جائیے خدارہ جلدی سے چلے جائیے ریکھا اسے دوسرے دروازے کی طرف کھینچتی ہوئی بولی ارے وہاں بس بہت دیکھیں ہیں میں تو نہیں جاؤں گا سنو اگر اس نے ملازمین کو بھی بلالیا تو دیکھا جائے گا اتنے میں پروفیسر پلٹ آیا اس کے ہاتھ میں اشاریہ چار پانچ کا ریولور تھا نہیں ریکھا چیخی خاموش رو پروفیسر دھارا تھا امران خاموش کھڑا ریولور کو اس طرح گورے جا رکھا تھا جیسے پہلی بار نظر سے گزرا ہو اپنے آت پر اٹھاؤ پروفیسر غر رایا پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ بندوقیا کتنے میں آتی ہے میں بھی خریدوں گا امران نے پر مسررت لہجے میں پوچھا میں کہتا ہوں ہاتھ پر اٹھاؤ نہیں اٹھاتا اٹھا دو اٹھا دو اٹھا دو ریکھا رخاسی ہو کر بولی ہرگز نہیں وہ میری بغلے دیکھنا چاہتا ہے مجھے شرماتی ہے بکواس مت کرو پروفیسر چھنپے ہوئے انداز میں چیخا تھا یار تم کیسے آدمی ہو میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا پروفیسر چھنپے اسے تولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا پھر ریولور چھکا لیا اور نم لہجے میں بولا تم از بدماش کے طریقے کار کے بارے میں کیا جانوں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا ہے امران نے قیقے لگایا اور انگلی نچا کر بولا ہاں ہاں ابھی سچ مجھ بتا دوں گا تو یہ برا مان جائیں گی کیا مطلب ریکھا حکل آئی اس نے مجھے بھی دھمکی دی تھی امران سنجید کی اختیار کر کے بولا تمہیں پروفیسر کی لہجے میں حیرت تھی ہاں اس نے کہا تھا کہ کسی طرح پروفیسر کی سیکیٹری کو پھانسنے کی کوشش کرو ورنہ ان نو آدمیوں کی طرح مار ڈالے جاؤ گے میں نے پوچھا کن نو آدمیوں کی طرح اس نے اغبارات کے حوالے سے ان کے نام اور پتے بتائے یہ دیکھو میں نے اغبارات سے تلاش کر کے تراشے جمع کیے ہیں امران نے جیب سے جولیا کے دیے ہوئے تراشے نکالے اور پروفیسر کی طرح بڑھاتا ہوا بولا کہ آئے امیاز اتفاق ہے کہ مجھے اپنی گاڑی اسی جگہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا جہاں سے قریب ہی تمہاری سیکیٹری لگڑ بگڑ کے لیے جال لگائے ویٹھی تھی یہ سب بکواس ہے ریکہ اسی لی لہجے میں بولی خامسرو پروفیسر غر رایا اس کی آنکے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی دفتن وہ چونک کر اسے گھورنے لگا پھر بولا تمہارا وہاں کیا کام کہاں جہاں لکر بگڑ کے لیے جال لگایا گیا تھا بس یوں ہی چلی گئی تھی کماشا دیکھنے کے لیے آج ہی کیوں چلی گئی تھی جال تو کئی دنوں سے لگایا جا رہا ہے کیا میری نقل و حرکت پر پابندی لگی ہوئی ہے ریکہ بیٹیز ہو کر بولی تم ہوش میں ہو یا نہیں پروفیسر پروفیسر عمران ہاتھ اٹھا کر بولا جگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدماج مجھے اس طرح تمہاری سیکرٹری تک پہنچانا چاہتا تھا اب یہ فھنسیں یا نہ فھنسیں ان کی مرضی اب تم فوراں چلے جاؤ یہاں سے ورنہ سچمچ گولی مار دوں گا کیا غیل ہے چل رہی ہوں میرے ساتھ عمران ریکہ کو مخاطب کر کے بولا کیا مطلب ہم دونوں الگ اپنا شو کریں گے پروفیسر سے کہیں زیادہ جدید ہوں اپنے فن میں اچھا تو تم اس طرح اس بدماج کی حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہو پروفیسر دھاڑا ساتھی ریولور کی نال پھر عمران کی طرف اٹھ گئی وہ بدماج تم خود ہی ہو پروفیسر میں بہت جلد ثابت کر دوں گا عمران نے سرد لہجے میں کہا تب تو تمہیں زندہ ہی رہنا چاہیے پروفیسر تنس سے بولا ریکہ کبھی عمران کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی پروفیسر کی طرف پروفیسر پھر بولا جاؤ میرے اخلاف ثبوت فرام کرو فورا نکل جاؤ ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گا اچھی بات ہے میں جا رہا ہوں میں بھی اب یہ ملاقبت نہیں جالی رکھ سکتی دیکھا بول پڑی تم بھی زینلوم میں جاؤ پروفیسر پہر پٹھک کر بولا میرے وہ اتراشے تو واپس کر دو عمران نے کہا اور پروفیسر نے انہیں دیکھے بغیر عمران کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تم دونوں فوراں ڈفاؤ جاؤ اور تم ریکھا پہلی تاریخ کو آ کر اپنا حساب کر لینا وہ دونوں خاموچی سے باہر نکل آئے پروفیسر چیخ چیخ کر پتہ نہیں کیا کہتا رہا تھا لیکن میں اب کہاں جاؤں گی ریکھا نے چھنڈی سانس لے کر کہا کیوں میں نہیں سمجھا یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے کہیں تو ہوگا لیکن میں وہاں کیا مو لے کر جاؤں گی گھر سے باغی تھی ہاں چار سال پہلے کی بات ہے دھوکہ کھا گئی تھی پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہنے کے بعد تین ماہ قبل پروفیسر سے ملاقات ہوئی فکر نہ کرو رہنے کا انتظام بھی ہو جائے گا چلو کچھ دور پیدل چلنا پڑے گا وہ اسے اس ہٹ میں لے آیا جہاں چوہان اور خوابر مقیم تھے لیکن وہ انہیں پہلے ہی دوسری جگہ منتقل کر چکا تھا تم نے بہت برا کیا دفتن ریکھا بولی تم نے اس سے بدماش کے طریقے کار کا تذکرہ کیا تھا اور پھر لاؤ مجھے تو دینا وہ تراشے عمران نے اغبار کے تراشے جیب سے نکال کر اسے تھما دیئے وہ انہیں غور سے دیکھتی رہی پھر بولی مجھے شروعی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں غلط جگہ پہنچ گئی ہوں اوہ تو کچھ بتاؤ نا پروفیسر بیہت پرسرار ہے چلاک بھی ہے میں یقین نہیں کر سکتی کہ کوئی بدماش اسے دھمکی دینے کی جرت کر سکے گا جبکہ پولیس والے بھی بیبسی سے اس کی شکل تک آ کرتے ہیں تم غالباً یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نوے آزمی کی موت کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا پھر اور کون تھا اس کے قریب یا میں تھی یا پروفیسر اور مجھے تو ہوشی نہیں تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے عمران کچھ نہ بولا اہمکانہ انداز میں اس کی شکل دیکھے جا رہا تھا یق بیق وہ چونک کر بولی کیا تم بالکل یہ بھی وقوف ہو کیا مطلب اگر تمہارا تعلق پولیس سے ہے تو فوراً اپنے میں یہ مدد طرف کرو اپنے آفیسروں کو ان حالات سے مطلع کرو جن سے دوچار ہوئے ہو شاید تم نے ابھی تک گاڑی میں ٹائم بم کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا نہیں ارے باپرے وہ نروس ہو جانے کیسے انداز میں دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا ارے تم مجھے تنہا چھوڑ کر کہا چلے کیا میں اس کا مقابلہ کر سکوں گی کس کا پروفیسر کا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مجھے آسانی سے معاف کر دیگا خور ہاں ٹھہرو میرے خدا میں تو بڑی مسئیبت میں گرفتہ رو گئی ہوں کہو کہو عمران خوفزدہ لہجے میں بولا اس بدباش نے تم سے کہا تھا کہ پروفیسر کی سیکرٹری کو فاسو کہا تو تھا اور پھر خود ہی آگا بھی کر دیا تھا کہ گاڑی میں ٹائم بم رکھا ہوا ہے تو تم نے مجھے پھسا لیا انہوں نے سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا دیا پھر جلدی سے بولا نہیں تم تو خود ہی آن پھسی ہو میں نے تو کوشش نہیں کی تھی تمہارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے معلوم ہوتا ہے ریکھا اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی اور پروفیسر بھی تمہاری حقیقت سے آگا ہے اس طرح اس نے تمہیں غلط راپر ڈالنے کی کوشش کی ہے میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے نہیں ہے سراغ ایک آفیسر سے میری دوستی ہے جس سے گاڑی آرتن لی تھی خیر وہ سر ہلا کر بولی مجھے اس سے کیا تم کوئی بھی ہو پروفیسر کیسا ہی ہو میرے لیے برا نہیں تھا لیکن تمہاری وجہ سے میری ملادب بھی گئی ویسے کیا تم یہی رہتے ہو ہاں تفریح کرنے آیا تھا اس وعبال میں پڑ گیا یہ جگہ تو مخدوش ہے ہوا کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں میں تو یہاں نہیں رہ سکتی تم مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچا دو خواہ مخاں امران سر جھٹک کر بولا اتنی محنت سے تو آت لگی ہو پہنچا دوں کہیں اور کیا مطلب وہ کیا کہتے ہیں اسے قصہ ہاتن تائی باتحصیر میں پڑا تھا وہ جو پہلے ہی نظر میں ہو جاتی تھی بس دیکھا اور بھیوش ہو گئے اور وہ ہو گئی پہلے ہی نظر میں پہلے ہی نظر میں پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہو دراصل مجھے تم سے پہلے ہی نظر میں بکواس ہو گئی ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو وہاں کے نکال کر بولی اس طرح غرہ کر پوچھو گی تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہاں بھئی میں یہاں تمہاری ساتھ نہیں رہوں گی مجھے جانے دو امران نے اسے غور سے دیکھا اور ہاتھ بھڑا کر اس سے اقبار کے تراشے چھین لیے میں جا رہی ہوں وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی امران نے اسے روکا نہیں لیکن اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت تھی رات تاریخ تھی اور امران اس ہٹ میں تنہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساری دنیا سے مون چور ہو گیا ہو سردار گڑھ کی پولیس کو اس کی تلاش تھی کیپٹن فیاض بہت پریشان تھا کار کے دھماکے اور اس کی تباہی کا علم پولیس کو ہو چکا تھا لیکن فیاض کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ امران نے کہا جانے کے لیے اس کے توسس سے گاڑی حاصل کی تھی آج خون کی معمول سے زیادہ تھی لیکن ابھی تک امران نے شبخوابی کا لباس نہیں پہنا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لیٹنی کا ارادہ ہی نہ ہو تنہائی میں بھی احمق ہی لگ رہا تھا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا دفتہاں وہ بربڑایا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا جسے اس نے شاید دیدہ دانستہ بولٹ نہیں کیا تھا کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بربڑایا یا پھر میں ہی چوگہ دوں ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی آ جاؤ امران کراہا فورا ہی دروازہ کھلا اور ریکھا کمرے میں داخل ہوئی اس نے اسکٹ اور بلاوز پہن رکھا تھا اور کسی معصوم سی بچے کی طرح ہاتھ میں ٹیڑی بیئر لیے ہوئے تھی جاگ رہے ہو اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا لیکن تم کہا تھی اتنی رات گئے بھاگو ورنہ لوگ بات کا بطنگار بنا دیں گے میں تمہیں بتانے آئے ان کے پروفیسر کا غصہ تھنڈا ہو گیا یہاں سے نکل کر تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس سے مٹ بیڑ ہو گئی میرے ہی تلاش بھی نکلا تھا اس نے کہا اور کرسی کھیچ کر امران کے مقابل ہی بیٹھ گئی ٹیڈی بیئر کو میس پر رکھ دیا جس کا رخ امران کی طرف تھا امران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا تم شاید بستر سے اٹھ کر آ رہی ہو اس سے نہ انجار کو تو وہیں چھوڑائی ہوتی کیوں کیا یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہر اگز نہیں ہر رقیب لگ رہا ہے کھمال کرتے ہو اس نے کھسیانی ہسی کے ساتھ ٹیڈی بیئر کی طرف ہاتھ بڑھایا امران کی نظر ٹیڈی بیئر ہی پر تھی جیسے ہی ریکھا نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا امران نے بڑی پھرتی سے اس کا رخ اس کی طرف مور دیا دوسرے ہی لمحے میں سفید رنگ کے پاودر کی پھوار سی نکل کر ریکھا کے چہرے پر پڑی تھی پھر اس کی زبان سے ارے کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکا تھا وہ کرسی سے لڑک کر چوبی فرش پر جا رہی اتنی دیل میں امران کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ میں پہنچ چکا تھا پھر اس نے کمرے کی روشنی بھی بجھا دی سوچ بورڈ دروازے کے قریب ہی تھا ذرا ہی دیر بعد تیز قسن کی سرگوشی سنائی دی کیا وہ بے ہوش ہو گیا جو کوئی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا اتنی آہستگی سے آیا تھا کہ امران کو اس کا احساس تک نہ ہو سکا تم کہا ہو سرگوشی پھر سنائی دی ٹھیک اسی وقت امران نے روشنی کا سوچ آن کر دیا سامنے ایک مفلوق الحال مگر توانہ آدمی کھارا نہ گر آیا جس کے جسم پر بھیکاریوں کا سا شکستہ خرقہ تھا سر اور داری کے گھنے بال گرد آلود تھے وہ امران کو خونخوار نظروں سے گھولے جا رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے امران کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریولور سے ذرہ برابر بھی مروب نہ ہو یہاں کیا ہو رہا ہے دفتن وہ دھارا میاں بیوی کے معاملات میں دخل انداز ہونے والے تم گون ہو امران بولا میاں بیوی اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں دھارایا جانابِ علی تب تو بڑی غلطی ہوئی ماف کرنا اس نے کہا اور دروازے کی طرف گھوم گیا لیکن امران اگر پل بھر کیلئے بھی غافل ہو گیا ہوتا تو ریولور اس کے ہاتھ سے نکل جاتا کیونکہ اجنبی کا چھوٹا سا ڈنڈا پوری قوت سے ریولور والے ہاتھ کی طرف گھوما تھا اور پھر امران اس مجھول سے آدمی کے پھرتی لیپن پر متحیر لیا گیا تھا کیونکہ وار خالی جاتا دیکھ کر اس نے امران کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا اس بری طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا جیسے فائر ہو جانے کا خچہ ہی نہ رکھتا ہو امران نے خودیر والور دور پھینک دیا لیکن پھر ذرا ہی سی دیر میں اپنی اس اماقت پر پچتانے لگا حملہ آور اس سے زیادہ وزنی تھا اور طاقت میں بھی غیر معمولی ثابت ہو رہا تھا دونوں ایک دوسرے سے گتے ہوئے پرش پر لڑکتے پر رہے تھے پھر اچانک ایک گرجدار آواز سنائی تھی سیدھے گھڑے ہو جاؤ ورنہ تمہارے جسم چھننے ہو جائیں گے حملہ آور کی گرف دھیلی پڑ گئی پروفیسر ایکس ریولور لیے دروازے میں کھڑا تھا امران حملہ آور کی گرف سے نکل کر اپنے ریولور پر جا پڑا نہیں نہیں پروفیسر غر رہایا میں نے دیکھ لیا ہے ریولور کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ گولی مار دوں گا امران چپ چاپ اٹ گیا اجنبی ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا اور امران نے اس کی آنکھوں میں کسی قدر خوف کی جلکیاں دیکھی تھی ریکہ گوش ملاو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے پروفیسر نے امران کو مخاطب کیا قبل اس کے کہ امران کچھ کہتا مفوق الحال اجنبی بول پڑا اگر میں دخل اندازی نہ کرتا تو یہ اس کو اس کا جملہ پورا نہ ہو سکا کیونکہ پروفیسر کے ہاتھ سے ریولور چھوٹ کر فرش پر آگے رہا تھا اور خود وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھایا اس کے پیچھے خاور تھا جس کے ریولور کی نال اس کی گردن سے لگی ہوئی تھی اجنبی پروفیسر کے ریولور کی طرف جھپٹا لیکن امران نے آگے بڑھ کر اس کی کنپٹی پر زور دار مکہ رسید کر دیا اس کے بعد اپنا اور پروفیسر کا ریولور قبضے میں کرتے ہوئے اجنبی کی طرف دیکھا تھا جو دیوار سے لگا کھڑا ہاپ رہا تھا تم دروازے پر رہ کر انہیں کور کیے رکھو امران نے خاور سے کہا تاکہ تھوڑی سی گفتگو بھی ہو جائے خاور دراصل پروفیسر کے بنگلے کی نگرانی ہی پر لگایا گیا تھا جو اس وقت اس کا تاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا دوہتن امران نے پروفیسر سے پوچھا پروفیسر تمہاری سرخ رنگ والی گاڑی کہاں گئی میرے پاس کبھی کوئی سرخ رنگ کی گاڑی نہیں رہی مجھے سرخ رنگ سے ہی نفرت ہے پروفیسر نے برا سا موہ بنا کر کہا ٹھیک امران سر ہلا کر بولا روڑو میز فروڈ تھا اس لیے کہ ایک شخص تمہارے گرد شبات کے جال بن رہا تھا کون شخص یہ شخص امران نے اجنبی کی طرف اشارہ کیا میں نے جانتا ہے کون ہے تم جانتے ہو پروفیسر بہت عرصے تک اس کے ساتھ رہے ہو اجنبی نے پھر امران پر چھلانگ لگائی امران نے جھکائی دے کر ریولور کا دستہ اس کی گردن پر پوری قوت سے مارا تھا اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی کرہا نکلی اور وہ موں کے بل فرش پر ڈھے ہو گیا پھر اس نے جنبیش نہیں کی تھی آؤ دیکھو امران نے پروفیسر سے کہا اور جھک کر بورے کے چہرے سے مصنوعی گھنی داڑی اور موچھے الگ کرنے لگا برگیڈیر سہراب میرے خدا امران نے پروفیسر کو مخاطب کیا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اوہ میں سمجھا یہی وہ سور تھا خدا اسے غارت کرے میرا سب کچھ لینے کے بعد بھی مجھے چین سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا تمہیں ریکھا نے جس نامالو مدباش کے بارے میں بتایا تھا وہ یہی ہو سکتا ہے مجھے دھمکیاں دیتا ہے نو آدمی پتہ نہیں کس طرح مال ڈالے دو دن پہلے ان کے نام اور پتے بتاتا تھا اور ان کے مرنے کا وقت موین کر دیتا تھا جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو نو آدمی کو میرے کرتب ہی کے دوران میں خاتم کر دیا جانتے ہو یہ مجھ سے کیا چاہتا تھا یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ ذمہ دار شخصیتوں کو ہپنوٹائز کر کے ان سے سرکاری راز مارم کروں اور اسے بتاؤں لیکن پھر اس نے تمہارے پیچھے پولیس کو رگانے کی کوشش کیوں کی تھی عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تاکہ میں بہت زیادہ نروس ہو کر اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگوں اس لڑکی ہے بے گیڈیا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو عمران نے خاور سے کہا لڑکی کے ہتھکڑیاں نہیں وہ بے قصور ہے پروفیسر بولا ہاں میں بے قصور ہوں لڑکی کراہی اسے ہوش آ گیا تھا تم کسی طرح بھی بے قصور نہیں ہو سکتی موترمہ علیہ عمرانہ کیا نام یہ تم نہیں پروفیسر چونک پڑا آپس کی باتیں ہیں عمران بائی آنکھ دبا کر بولا اور خاور نے لڑکی کے احتجاج کے باوجود بھی اس کے دونوں ہاتھ بان دیئے شاید اس کے پاس اس وقت ایک ہی جوڑا ہتھکڑیوں کا تھا جو اس نے بے ہوش بے گیڈیا کے ہاتھوں میں ڈال دیا تھا یہ زیادتی ہے تم سمجھتے نہیں پروفیسر نے عمران سے کہا یہ بے گیڈیا کی بیٹی شہزاد ہے اہمک لڑکی شاید سمجھی تھی مجھے بھی دھوکہ دے نکلے گی میں نے اسے کئی شکلوں میں دیکھا ہے لیکن یہ اس کی اصلی شکل ہے البتہ ریکہ چودری اصلی نام نہیں ہے یہ بے گیڈیا کی بیٹی؟ پروفیسر اس طرح بولا جیسے سوتے میں بر بڑایا ہو پھر چونک کر بولا بے گیڈیا کی کوئی بیٹی نہیں تھی یہ میری بیٹی ہے میری بیٹی ذرا دیر کو سناٹا چھا گیا عمران اور ریکہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے پروفیسر کو گھورے جا رہی تھی پروفیسر بھڑا ہوئی آواز نے بولا پہلے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح میرا سامنا کرتا ہے یہ وہ احسان فرامو شخص ہے جس کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی لیکن اس نے میری بکیا زندگی کو جھنم بنا کر رکھ دیا عمران نے پروفیسر سے کہا اس کے ہوش میں آتے ہی بولنا شروع مت کر دینا بس میرے سوالات کے جواب دیتے رہنا پروفیسر نے سر کو جنبش دی اور ریکھا کی طرف دیکھنے لگا جوب سر جھکائے بیٹھی تھی سوراب کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تھا اور شاید سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا دفتن وہ پروفیسر کی طرف ہاتھ اٹھا کر چیخا یہی ہے وہ بلیک میلر جس نے میری زندگی تلق کر رکھی تھی تم نے ہتکڑیا میرے ہاتھوں میں ڈالی اور وہ آزاد کھڑا ہے جوج میں آنے کی ضرورت نہیں بھگیڈیر امنان سرد لہجے میں بولا ویسے مجھے یہ ضرور بتاؤ کہ بیچارے سجاد نے تمہارا کیا بگاڑا تھا آخر تم کس سے چھپانا چاہتے تھے کہ زہر کا اثر میں دل ہی تک محدود رہتا ہے خاموش ہو بھگیڈیر حلق پھار کر دھاڑا مجھے جانے دو ورلہ تمہیں عدالت پر جواب دے ہونا پڑے گا زہر جس کا اثر دل ہی تک محدود رہتا ہے جورہ کوٹی پروفیسر بھگیڈیر کو گھورتا ہوا بولا کیوں میرا خیال ہے یہاں میرے اور تمہارے علاوہ شاید ہی کوئی زہر سے واقف ہو سب بکواس ہے سوراب دھا اب میں سمجھ گیا انان سر ہلا کر بولا اس لیے ڈاکٹر سجاد کو مار ڈالنے کی دھمکی دے کر سائی ریپورٹ دینے سے باز رکھا گیا تھا کہ پروفیسر تم یقینی طور پر اصل مدرم کی نشاندہ ہی کر دیتے بہرحال بگیڈیر سوراب جب تمہیں خدچہ ہوا کہ کہیں بات ڈاکٹر سے آگے نہ بڑھ جائے تو تم نے اسے پھانسی دے کر خودکشی کا کیس بنا ڈالا یہی حشر پروفیسر کا بھی ہوتا مگر مقصد براری کے بعد پولیس کو اس لیے پروفیسر کے پیچھے لگانے کی کوشش کی تھی کہ پروفیسر کا قتل بھی خودکشی کا روپ دھار سکے پولیس یہی سمجھی تھی کہ پروفیسر نے رائے فرار نہ پا کر خودکشی کر لی اور تم اپنے مقصد یعنی بعض سرکاری رازوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سوراب کی تھوڑی سینے سے جا لگی تھی وہ بلکل خاموش تھا اب پروفیسر تم مجھے اس زہر اور اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ انہا نہیں کہا افریقہ کا ایک قبیلہ اسے بڑی جانوروں کے شکار کیلئے استعمال کرتا ہے کیونکہ دل کے علاوہ اور کسی حصے میں دہر نہیں ٹھہرتا اور نہ اسے متاثر کرتا ہے پھر اس جانور کا دل نکال کر پھیک دیا جاتا ہے اور بکے حصے کو بے خطر خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اب مجھے لڑکی کے بارے نہ بتاؤ عمران نے کہا اس پر پروفیسر بولا سوراب زیادہ بہتر طور پر بتا سکے گا ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے کیوں کیا تمہاری بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تمہاری بیوی اس بچی سمیت میرے ساتھ بھاگ گئی تھی ریکھا کہ حلق سے ایک کربناک سی چیخ نکلی تھی اور وہی ایک بار پھر بیغوش ہو گئی سوراب نے قہقے لگایا اور بولا لیکن تم مجھے کسی عدالت میں پیش نہ کر سکوگے کوئی حکیر کیوٹا میری سزائے موت نہ تجویز کر سکے گا میں نے ساری زندگی منمانی کی ہے اب بھی کر چکا ہوں کہ دیکھو میں مر رہا ہوں اپنے ہاتھوں اس نے پھر قرقے لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گیا جوانا کوٹی پروفیسر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اس نے وہی جہر استعمال کیا ہے وہ دیکھو ختم ہو گیا رات کا سناٹا کچھ اور گہرا ہو گیا وہ تینوں خاموش کھڑے تھے اور وقت چیختہ کراتا ہوا کسی نامعلوم منزل کی طرف روا دوا تھا حتم شد موسیقی